اسلام علیکم میں غیر معمولی اضافے نے شہریوں کو کپ کپا کر رکھ دیا طرفہ تماشا یہ کہ غیر متوقع طور پر برسات کا بھی آخاز ہو گیا مشہور ہے کہ کراچی کے موسم کی سختی تین دوست سے زیادہ نہیں رہتی مگر اس سال یہ مقولہ بھی غلط ثابت ہو گیا لگتار بارش اور خون منجمت کر دینے والی ہواوں نے کراچی کے باسیوں کا موسم سرما کی حقیقت سے روشناس کرا دیا تھا ایک ایسے ہی نے مالود دن میں دو افراد ہمارے دفتر میں داخل ہوئے دونوں میاں بیوی نظر آتے تھے بعد میں میرے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی اس روز موسم کی خرابی کے باعث میں نے اپنی سیکیٹری کو جلدی چھٹی دے دی تھی فیسے بھی کام زیادہ نہیں تھا آج بس دو تین کلائنٹ ہی آئے تھے جنہیں میں فارق کر چکا تھا اور اب خود بھی دفتر سے اٹھنے کا ارادہ کر رہا تھا کہ وہ جوڑا آ گیا سر دست میں نے اپنے ارادے کو ملتبی کیا اور ان کی جانب متوجہ ہو گیا مرد کی عمر پیتیس چھتی سال سے زیادہ نہیں تھی اس نے ایک صاف اور بیداغ سوٹ زیبتن کر رکھا تھا اس کی پیشانی کشادہ اور آنکھیں نمائیاں تھی جن میں ذہانت کی چمک واضح طور پر نظر آ رہی تھی وہ وزا قطع اور رکھ رکعوں سے ایک موزے شخص نظر آتا تھا اس کے ساتھ آنے والی عورت نے پھول دار ساڑی پہن رکھی تھی وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی اس کے عمر کا اندازہ میں نے پچیس اور چھپیس سال کے درمیان لگایا بہرحال ایک بات تھی کہ ان دونوں کی جوڑی بڑی مناسب تھی میں نے انہیں اپنے سامنے بیٹھنے کے لئے کہا پھر رسمی علیک سالے کے بعد ان کے آمد کا مقصد دریافت کیا جی فرمائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں ہمیں نظامی صاحب نے آپ کے پاس بھیجا ہے خوش لباس شخص نے بتایا انہوں نے ہمیں یقین دلائے تھا کہ آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں میرے جاننے والوں میں تو تین نظامی صاحبان تھے میں نے استفسار کیا آپ کون سے نظامی صاحب کا ذکر کر رہے ہیں وہ جو پاک کالونی میں رہتے ہیں اچھا میں فوراں سمجھ گیا آپ کے مرد فروز نظامی سے ہے مرد گویا ہوا جی ہاں بالکل وہی ہم بھی پاک کالونی ہی سے آئے ہیں نظامی صاحب ہمارے پڑوسی بھی ہیں آپ نے ابھی تک تعرف نہیں کروایا میں نے مسکرا کر باری باری دونوں کو دیکھا مرد نے چھے پہ ہوئے انداز میں کہا باگ گئی مجھے تو یاد ہی نہیں رہا میں بہت شرمیدہ ہوں وکیل صاحب پھر اس نے تعرف کراتے ہوئے بتایا میرا نام خلیق الزمہ ہے بیک صاحب اور یہ میرے ساتھ میری نصف بہتر فوزیہ ہیں ہم خالی میں کوئی سے یہاں پہنچے ہیں ہمیں آپ کے بھرپور تعاون کی ضرورت ہے مرد جس میں اپنا نام خلیق الزمہ بتایا تھا سوالیہ نظروں سے اپنی بیوی کو دیکھنے لگا انداز ایسا ہی تھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ بات کا آغاز کہاں سے کیا جائے فوزیہ نے اس کی اس طرف ساریہ نکاحوں کا مفہوم سمجھتے ہوئے کہا آپ بیک صاحب کو بلا کموں کا ساری کہانی سنا دیں میں شیطان کے بچے کو فانسی کے پھندے میں جھوٹے ہوئے دیکھنا چاہتی ہوں صاحب محسوس کیا کہ وہ غم و غصے کے ایک نادیدہ طوفان کو اپنے اندر رو کے بیٹھی تھی خلیق الزمہ نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا بیک صاحب آپ کس طرح کی کیس ڈیل کرتے ہیں مجھے اس کا یہ جملہ بے دکھا سوال عجیب سا لگا تاہم میں نے جواب دیا میں خصوصا فوجداری کے مقدمات اور عموماً سویل مقدمات لیتا ہوں البتہ سال میں ایک آج چیریٹی کیس بھی ڈیل کر لیتا ہوں آپ کے کیس کی نویت کیا ہے اس کے چہرے پر اتمنان کی چھلک نظر آئی بولا معاملہ قتل کا ہے ذرا تفصیل سے بتائیں میں نے کہا کس نے کس کو قتل کر دیا ہے خلیق الزمہ کے بجائے فوجداری نے جواب دیا بیک صاحب تقریباً دو ماہ پیشتر میرے بہنوئی نے میری اکلوتی بڑی بہن کو قتل کر دیا تھا لیکن قاتل قانون کی گرفت میں نہیں آسکا پولیس نے ایسے اتفاقی حاصل قرار دے کر فائل داخل دفتر کر دی تھی فوجیہ کی بات ختم ہوئی تو میں نے پوچھا ابھی آپ کے شوہر نے بتایا ہے کہ آپ لوگ حال ہی میں کوئی سے آئے ہیں کیا آپ کی غیر حاصلی میں یہ حاصل پیش آیا ہے خاصہ نہ کہیں بیک صاحب یہ سریحن قتل کی پارداد ہے خلیق الزمہ ایک ایک لفت پر زو دے کر بولا میں اپنے ہم ظلم کی فطرت سے اچھی طرح آگا ہوں وہ بدزار دولت کے حصول کی خاطر انتہائی پستی میں بھی گر سکتا ہے یقین ہے کہ آپ کے ہم ظلف نے کسی بڑے فائدے کے لیے آپ کی سالی کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا جی ہمیں سو فیصد یقین ہے بیک صاحب فوجیہ نے پورے بسوک سے کہا میں نے کہا آپ کے گھر والوں نے میرا مطلب ہے کہ آپ کے والدین نے اس سلسلے میں عدالت سے رجوع کیوں نہیں کیا فوجیہ کے چہرے پر غموں اندوں کی بدلی چھا گئی افسردہ لہجے میں بولی ہمارا کوئی عزیز رشتے دار یہاں ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے کیس داخل دفتر نہ کرتی رزوانہ اور میں صرف دو بہنیں تھیں میں گزشتہ ایک سال سے کوئیت میں مقیم ہوں پھر اس نے خلی کو زمان کی جانب اشارہ کیا ان کے گھر والے یہاں پاک کالونی میں رہتے ہیں لیکن ان کا رزوانہ باجی کے یہاں آنا جانا پھرکل نہیں تھا وجہ میرے منہوز بہنوئی کا رویہ ہی ہے وہ کسی سے تعلق واسطہ ہی نہیں رکھنا چاہتا تھا اور آپ کے والدین بغیرہ میں نے دانستان جملہ ادھورہ چھوڑ دیا فوزیہ بولی وہ ہم سے بچھڑ کر اپنے خالقے حقیقی سے جاملے ہیں آپ کو اس واقعی کی اطلاع کس طرح ملی میں نے پوچھا اتفاقا خلی کو زمانے بتایا اگرچہ میرا وہ بدتینت ہمزلف ہم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتا تھا لیکن پھر بھی ہم مہینے دو مہینے میں ایک آتھ بار پھون کر کے رزوانہ کی خیریت دریافت کر لیا کرتے تھے رزوانہ نے کبھی کھل کر تو اپنی پریشانیوں سے ہمیں آگا نہیں کیا لیکن ہم جانتے تھے کہ آفتہ آبائلم سے شادی کا فیصلہ کر کے رزوانہ نے زندگی کی سنگین ترین غلطی کی تھی باہرحال پندرہ فروری کو ہم نے رزوانہ کو فون کیا آفتہ آبائلم کے گھر میں اس کے ضعیف والدین بھی ساتھی رہتے ہیں ان کے علاوہ ایک ملازمہ بھی ہے لیکن اس روز ایک اجنبی آواز نے فون ریسیب کیا میرے اس تفسار پر اس نے بتایا کہ ڈیڑھ دو ماہ قبل دیزوانہ چھت سے گر کر ہلاک ہو گئی تھی میں نے پوچھا وہ کون ساتھی شریف ہے فون ریسیب کرنے والی نے سوانی آواز نے جواب نہیں دیا میں ہیلو ہیلو کرتا رہا اور اس نے فون بند کر دیا میرا پریشان ہو جانا لازمی تھا میں نے دوبارہ ڈائل کیا لیکن انگیز ٹون نے میرا استقبال کیا بار بار کوشش کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچا کہ ٹیلی فون سیٹ کا ریسیور ہٹا کر رکھ دیا گیا ہے میں نے فوراں اپنے والدین کو فون کیا تو پتہ چلا کہ وہ ریسوانہ کو پیش آنے والے حادثے سے بے خبر تھے البتہ دوسرے روز میرا چھوٹا بھائی میرے اسرار پر ریسوانہ کے گھر گیا اسی روز میرے چھوٹے بھائی رفیق و زمان نے مجھے فون کر کے اطلاع دی کہ واقعی ریسوانہ خاصتہ دی موت کا شکار ہو چکی تھی آفتاب عالم کے بھوڑے والد مشرف حسین نے رفیق و زمان کو بتایا تھا کہ ریسوانہ کو یہ خاص ساتھ چوبیس دسمبر کی صبح پیش آیا تھا اور آپ کا خیال ہے کہ ریسوانہ کو قتل کیا گیا ہے خلیق و زمان کے بیان کے اختتام پر میں نے کہا پھر فوزیہ کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا اور آپ اپنی بڑی بہن کے قاتل یعنی اپنے بہنوئی آفتاب عالم کو کیفرہ کردار تک پہنچانا چاہتی ہیں وہ غصے پر قابو پاتے ہو بولی میرے بس میں ہو تو میں اس خبیس کی پوٹ یا نوش ڈالوں ہم دراصل قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے خلیق و زمان نے متحمل لہجے میں کہا ورنہ کرنے کو تو بہت کچھ کیا جا سکتا ہے میں نے سرانے والے انداز میں کہا میں آپ کے دلی جذبات کو سمجھ رہا ہوں اور آپ کے نیک خیالات کا اترام بھی کرتا ہوں قانون کو ہاتھ میں لینا دانشبندی کی علامت نہیں ہے اسی لئے تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں بیگ صاحب فوزیہ نے کہا امید ہے کہ ہم انصاف حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے نظامی صاحب نے جس انداز میں آپ کی تعریف کی ہے میرے بسوک کی بنیادی وجہ وہی ہے تعریف صرف اس ذات باری کی ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے میں نے ان کے سار سے کہا میں نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اور انصاف کے حصول کی جنگ لڑتا رہا ہوں اس منصف اعلیٰ کا کرم ہے کہ اس نے ہر ہر مرحلے پر میری لاج رکھی ہے انشاءاللہ وہ مردود بھی عبرتناک انجام کو پہنچے گا نے خلا میں کھورتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا میں نے خلی کو زما کو مخاطب کرتے ہوئے سوال کیا آپ نے بتایا تھا کہ آپ کا ہم صرف لالچی فطرت کا مالک ہے دولت کے حصول کے خاطر وہ انتہائی نیچ حرکت بھی کر سکتا ہے آپ کے خیال میں رزوانہ کے قتل سے اس کا کونسا مفاد وابستہ تھا مالی مفاد بیک صاحب وہ دو ٹوک انداز میں بولا ذرا بزاحت کریں خلی کو زما نے کچھ دیر توقف کیا اور پھر بتایا رزوانہ کی خاصاتی موت سے آفتاب عالم کو بہت بڑا مالی فائدہ پہنچ سکتا تھا اور میرا خیال ہے کہ وہ آج کل اسی فائدے کے حصول کی تگو دو میں لگا ہوگا کوئی بیما پالیسی کا معاملہ ہے میں نے پوچھا یا رزوانہ کسی بہت بڑی جائدات کی مالک تھی آپ بہت ذہین وکیل ہیں اس نے فراغ قلی سے میری تعریف کی میں نے کہا کہ خلیق صاحب آپ میری ذہانت کو ناپنے کے بجائے فاضح الفاظ میں اپنے موقف کی وضاحت کریں اس طرح میرا قیمتی وقت بھی بچے گا اور میں آپ کی بات بہتر انداز میں سمجھ پاؤں گا سوری بیگ صاحب وہ ندامت آمیز لہجے میں بولا اب میں آپ کو کھل کر بتاتا ہوں چند لماد کی توقف کے بعد اس نے کھل کر بتایا کہ آفتاب عالم نے اپنی بیوی رزوانہ کی ایک بھاری بیما پولیسی لے رکھی تھی جو رزوانہ کی خاصاتی موت کے بعد یقیناً اسی کو ملنا تھی اس سلسلے میں آفتاب نے ابتدائی کام مکمل کر لیا تھا اس نے اچھے خاصی رشوت دے کر پولیس رزوانہ کی خاصاتی موت کا سارٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور متعلقہ انشورنس کمپنی میں کلیم داخل کر دیا تھا اس سلسلے میں انشورنس کمپنی کے کلیم دپارٹمنٹ میں کام کرنے والی ایک لڑکی اس کے ساتھ بہت تعبون کر رہی تھی خلی کو زمانے کی انکشاف بھی کیا کہ مسکورہ لڑکی جس کا نام انیلہ واسطی تھا آفتاب آرم کے گھر میں بھی اس کی عام دورف شروع ہو چکی تھی اسے یہ بھی شک تھا کہ پندرہ فروری کو جس ناشناس آواز نے اس کی کال اٹینڈ کی تھی وہ انیلہ واسطی ہی ہو سکتی تھی علاوہ ایسی مرہومہ رزوانہ نے تقریبت تین لاکھ روپے مالیت کے سیونگ سارٹیفکیٹ بھی خرید رکھے تھے جو ظاہر ہے کہ رزوانہ کی موت کے بعد اب آفتاب آرم ہی کی ملکیت تھے ہٹ لاکھ روپے کی پالیسی اور تین لاکھ روپے کے سارٹیفکیٹ کوئی معمولی رقم نہیں تھی گیارہ لاکھ روپے کے لیے قتل کرنا اچھا پہ کی بات نہیں تھی اور وہ بھی ایک لالچی اور بدفطرت انسان کے لیے خلیق ازما کی بات ختم ہوئی تو میں نے کہا بہت خوب خلیق صاحب آپ نے تو یہاں آتے ہی اچھے خاصی معلومات حاصل کر لی ہیں آپ کو پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہونا چاہیے تھا ایک لمحے کے توقع سے میں نے اضافہ کیا بیسے آپ کوئیت میں کیا کرتے ہیں وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ بولا پولیس ڈپارٹمنٹ والی بات سے تو آپ مجھے معاف ہی رکھیں جناب اور آپ کے دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ کوئیت میں میں ایک آئل کمپنی میں فور مین ہوں ایک سال پہلے کوئیت گیا تھا اپنی محنت کام سے لگن اور سب سے بڑھ کر خوش قسمتی کے سبب ایک سال ہی میں فور مین بن گیا ہوں میں نے پوچھا آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ کے ہم ظلف نے پولیس کو بھاری رشوت دے کر خاصیاتی موت کا سارٹیفیکٹ حاصل کیا ہے وہ زیرے لب مسکراتے ہوئے بولا پاکستان میں سکھ کا رائج الوقت بہت بڑی قوت ہے میں نے بھی اسی قوت کو استعمال کیا ہے حالانکہ مجھے یہاں آئے ہوئے کم و بیش ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا بہت سے حقائق جمع کر لیے ہیں ان حقائق کی روشنی میں آپ کے لئے بہت سے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی خلیق صاحب میں نے پیٹ پر کچھ لکھنے کے بعد سوال کیا کیا آپ مجھے یہ کیس صرف اس لیے دینا چاہتے ہیں کہ نظامی صاحب نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے ایک وجہ یہ بھی ہے وہ بولا لیکن میں خاص طور پر کسی اچھے وقیل کی خدمات حاصل کرنا چاہتا تھا حالکہ یہ سدھا سادھا فوجداری کا معاملہ ہے عدالت خود مجھے سرکاری وقیل مہیا کر سکتی ہے مگر میں کوئی رسک نہیں لینا چاہتا اس میں رسک کی کونسی بات ہے میں نے پوچھا آپ جو شواہد جمع کر چکے ہیں ان کی بنا پر سرکاری وقیل بہت مضبوط قیس بنا سکتا ہے پھر آپ میری ہی خدمات کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ بولا بیک صاحب سرکاری وقیل کے موں میں عموماً سرکاری زبان بولی جاتی ہے جو انتہائی تلق حقیقت ہے آپ ہماری ملک کے قانون اور عدالتی نظام کو میری نصبت زیادہ چھترات جانتے ہیں ایسی صورت میں جبکہ پولیس کا بھرپور تابن بجرم کے ساتھ ہو کسی سرکاری وقیل سے کامیابی کی توقع رکھنا ہماکت کے زمرے میں آتا ہے ہم میں نے پرسوچ انداز میں کہا پھر پوچھا کیا پولیس نے رزوانہ کی لاش کا پوسٹ مارٹم نہیں کروایا تھا وہ تلخی سے بولا پولیس صرف وہی کام شد و مس سے کرتی ہے جس میں ان کا بھلا ہوتا ہو رزوانہ کے قتل کو حاصلاتی موت کا رنگ دینے میں ان کا بھلا ہو رہا تھا اس لئے پوسٹ مارٹم ضروری ہی نہیں سمجھا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ رزوانہ کا کوئی والی وارث یہاں موجود نہیں تھا فوزیہ نے کافی دیر کے بعد گفتگو میں حصہ لیا اگر کوئی اس معاملے کی پیروی کرنے والا ہوتا تو پولیس اتنی آسانی سے اس کیس کو دبا نہیں سکتی تھی خلیق اسمہ نے پوراسم لہجے میں کہا لیکن اب گڑے مردے اکھڑ کر رہیں گے افسوس کہ میں وکیل نہیں ہوں فرنا اس نے بات ادھوری چھوڑ دی میں نے فوراں کہا آپ وکیل نہ ہوتے ہوئے بھی خاصے مستعد ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کے تعاون سے ہم بہت بہتر نتائج حاصل کر لیں گے آپ صرف عدالت کے اندرونی معاملات کو سمالنے بیک صاحب وہ باعتماد انداز میں بولا باہر کی پھاک دور میں خود کروں گا آپ خرچے وغیرہ کی بھی فکر نہ کریں میں ہر قیمت پر اس منوش شخص کو سزا دلوانا چاہتا ہوں میں نے پوچھا آپ کتنی چھٹی لے کر آئے ہیں فلحال دو ماہ کی چھٹی ہے غلی کو زمانے بتایا لیکن اس مدت میں اضافہ بھی کیا جا سکتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے اب آپ مجھے تمام حالات تفصیل سے بتا دیں گویا آپ ہمارا کیس لینے کے لیے تیار ہیں فوزیہ نے پوچھا فیس ہم آپ کو ڈبل دیں گے اس کی فکر نہ کریں میں نے سنجیدہ لہجے میں کہا فیس تو میں آپ سے سنگل ہی لوں گا لیکن کیس لینے کا فیصلہ میں پوری بات سننے کے بات کروں گا کوئید کی کمائی کو ذرا سمال کر رکھیں انسان اپنے وطن سے دور رہ کر بڑی مشکل سے پیسہ کماتا ہے آخری بات میں نے مسکراتے ہوئے کہی تھی آپ کو ٹھیک کہہ رہے ہیں بیک صاحب خلی کو زمانے جلدی سے کہا فوزیہ کا مطلب یہ تھا کہ وہ اپنی بہن کے قاتل کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے کوئی وقی کا فروغ گزاشت نہیں کرے گی اس کے بعد دونوں میاں بیوی مچھے رزوانہ کے پس منظر آفتہ آبالم سے اس کی شادی شادی کے بعد دونوں کے جھگڑے اور باہمی چپکلش آفتہ آبالم کی لاجی فطرت اور کمینہ پن اس کا رزوانہ کو زدو کو کرنے وغیرہ کے بارے میں مجھے تفصیلاً بتا دے رہے خاص طرف پر خلی کو زمانے آفتہ آبالم کی پولیس سے ساز باز اور انیلا باستی کے بارے میں حیرت انگیز انکشافات کی ہے میں ایک مرتبہ پھر یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ شخص اگر پولیس میں ہوتا تو یقیناً بہت ترقی کرتا خیر آئل کمپنی میں بھی اس نے کچھ کم ترقی نہیں کی تھی ایک گھنٹے کی مزید گفتگو کے بعد میں نے ان کا کیس لینے کا فیصلہ کر لیا اور مشورہ دیا زیادہ بہتر ہوگا کہ اس طاقہ سا فوزیہ صاحبہ کے جانب سے دائر کیا جائے مدعیہ اگر مقتولہ کی سگی بہن ہوگی تو کیس زیادہ مضبوط بنے گا دونوں نے میری بات سے اتفاق کیا میں نے وقالت نامہ نکال کر فوزیہ کی جانب پڑھا دیا اس نے وقالت نامے کا سرسری جائزہ لینے کے بعد دستخط کر دیئے پھر بولی اندراج آپ خود کر لیجئے گا خلی کو زمانے میری مطلوبہ فیس نکال کر میرے حوالے کی میں نے فیس کی وصولی کی رسید جاری کر دی اور کہا میری فیس کے علاوہ کوٹ کے اخراجات بھی آپ ہی خبرداشت کرنا ہوں گے آپ فکر نہ کریں وہ تسلیح آمیز لحظے میں بولا جو آپ کہیں گے وہی ہوگا پھر کچھ دیر کے بعد وہ دونوں رخصت ہو گئے اس سے پہلے میں نے خلی کو زمان کے زم میں دو تین نحاج ضروری کام لکا دیئے تھے اور اس نے اس زمداری کو نبھانے کا فادہ کیا تھا سب سے زیادہ اہم کام انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ کی ورکر انیلہ واسطی سے متعلق معلومات حاصل کرنا تھا اگلے تین چار روز میں واقعی خلی کو زمانے بڑی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا انیلہ واسطی اور آفتہ آلم کے تازہ ترین تعلقات کے بارے میں اس کے انکشافات نے اس کیس میں میری دلچسپی کو دو چند کر دیا تھا علاوہ ازی خلی کو زمانے موقع کے ایک اہم ترین گوا خاکروپ مائیکل سے بھی بڑی سود بند ملاقات کی تھی پھر آفتہ آلم کے ماضی کو بھی کھنگال ڈالا تھا میں نے پوری تیاری کرنے کے بعد اپنے وقالت نامے کے ساتھ فوزیہ کی جانب سے عدالت میں اس طرح سے دائر کر دیا عدالت نے ابتدائی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اتحاد سے کہ انکائری آفیسس سرفاراز شاہ اور ملزم آفتہ آلم کو بزر یا سمن عدالت میں طلب کر لیا ترتیشی آفتہ سرفاراز شاہ ایک اے ایس آئی تھا عدالت کی باقاعدہ کارروائی سے پہلے بہتر ہوگا کہ میں آپ کو اس کیس کے پس منظر سے آگا کر دوں تاکہ پیش منظر کو سمجھنا آسان ہو جائے یہ تمام حالات میں ترتیب بیان کر رہا ہوں ان میں سے بہت سی باتیں مجھے بات میں معلوم ہوئی تھی واقعات میں تسرسل پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا ذہن عدالتی کارروائی کے دوران میں کسی الجھن کا شکار نہ ہو رزوانہ اور فوزیہ دو بہنیں تھی ان کا کوئی بھائی نہیں تھا فوزیہ اپنی بہن رزوانہ سے لگ وقت پانچ سال چھوٹی تھی ان کے والدین نے اچھے وقتوں میں ذاتی گھر بنا لیا تھا اس دو منزلہ گھر کی بالائی منزل کرائے پر اٹھی ہوئی تھی جبکہ ذہری منزل میں فوزیہ اور رزوانہ اپنے والدین کے ساتھ رہائش پسیر تھی ان کا گھر پاپوش نگر میں تھا رزوانہ اور فوزیہ کے والد ایک سرکاری محکمے میں سیکشن افسر تھے لیکن انتہائی ایماندار اور دیانتار ہونے کے باعث صرف تنخواہ پر گزارہ کرتے تھے ان کی اس خصوصیت کی بنا پر محکمے کے تمام افراد انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے رزوانہ نے جوانی کی دہلیس پر قدم رکھا تو ان کے والد کی معیاد ملازمت پوری ہو گئی البتہ متعلقہ سرکاری محکمے کی جانب سے انہیں پیش کش کی گئی کہ اگر وہ چاہیں تو ان کی ملازمت میں مزید پانچ سال کی توسی ہو سکتی ہے لیکن انہوں نے اس موقع پر فائدہ اٹھانے کے بجائے ریٹارمنٹ لے لی ان کے سفیشلے کے پیچھے رزوانہ کے امی کا ہاتھ تھا وہ چاہتی تھیں کہ ان کے شوہر باقی ماندہ عمر آرام و سکون سے گزاریں حکومت کی طرف سے جو فنڈز بغیرہ کی رقم ملی تھی وہ انہوں نے دونوں بچیوں کی شادی کے لیے بینک میں محفوظ کروا دی تھی مکان کے بالائی پورشن کا کرایہ بھی آ رہا تھا اور بینک سے مہانہ منافع بھی مل رہا تھا یہ تمام رقم ملا جلا کر اور ان چار افراد کی گزار اوقات کے لیے کافی تھی فوزیا نے جب جوانی کی حدود کو چھوا تو رزوانہ گریجویشن کر چکی تھی اس موقع پر رزوانہ نے ایک اچھا کام یہ کیا کہ ایک انسٹیٹیوٹ میں شارٹ ہینڈ اور ٹائپنگ سیکھنا شروع کر دی اس کے والد نے شروع میں اس بات کا اتراز بھی کیا لیکن رزوانہ ملازمت کا ارادہ کر چکی تھی اس نے اپنے والد کو بھی اپنے فیصلے سے آگا کر دیا رزوانہ شروع ہی سے سنجیدہ طبیعت کی مالک تھی جبکہ اس کے برق فوزیا میں لاو والی پن بدرجاتم موجود تھا اس نے کبھی اچھے نمبر حاصل نہیں کیے تھے بڑی مشکل سے پاس ہوتی تھی فوزیا خسن بےمثال کا شہکار تھی اس کی اٹھانی سے اندازہ ہوتا تھا کہ لاکھوں میں نہ سہی وہ ہزاروں میں ایک ضرور تھی اس کا مطلب یہ نہیں کہ فوزیا کوئی بسورت لڑکی تھی البتہ رزوانہ واجبیسی شکل کی ایک عام سی لڑکی تھی اس کے سراپے میں ایسی کوئی نمائع بات نہیں تھی جسے ہی گیاد رکھا جا سکے جبکہ فوزیا کو ایک نظر دیکھنے والا بار بار دیکھنے کی خواہش کرتا تھا پھر رزوانہ صحت کے معاملات میں بھی خاصی بدقسمت واقع ہوئی تھی اسے کوئی نہ کوئی مرز لاحق رہتا جس کی وجہ سے وہ دھان پان ہو گئی تھی جس گھر میں جوان لڑکیاں ہوں وہاں رشتے آیا ہی کرتے ہیں ان کے والدین کو بھی ان کی شادی کی پڑی فکر تھی اور رشتے بھی آ رہے تھے لیکن ایک پیچیتگی پیدا ہو گئی تھی والدین یہ چاہتے تھے کہ پہلے رزوانہ کی شادی ہو لیکن لڑکے والے رزوانہ کو نظر انداز کر کے فوزیا کو پسند کر لیتے تھے اس طرح معاملہ کھٹائی میں پڑ جاتا اس الجن کو سلجانے کے لیے رزوانہ کے والد نے ایک ترکیف سوچ لی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جب لڑکے کے گھر والے لڑکی کو دیکھ رہے آئیں تو وقتی طور پر فوزیا کو وہاں سے ہٹا دیا جائے یعنی جب فوزیا وہاں موجود ہی نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا یہ ترکیف کامیاب رہی اور ایک لڑکے کی والدہ اور بہن رزوانہ کو پسند کر کے چلی گئی لیکن کسی طرح لڑکے کو فوزیا کے بارے میں پتا چل گیا اور اس نے اس رشتے سے انکار کر دیا اس طرح بات بنتے بنتے بکڑ گئی اس صورتحال نے رزوانہ کو بے انتہا دل برداشتہ کر دیا اس کی قوت برداشت جواب دے گئی اور ایک روز وہ والدہ ان کے سامنے پھٹ پڑی ابو اس نے روحان سلیجے میں اپنے والد کو مخاطب کیا کیا ضروری ہے کہ پہلے میری ہی شادی ہو اس کے والد نے نہا تنرمی سے سمجھایا بیٹی تم بڑی ہو اس لیے تمہاری شادی پہلے ہونا چاہیے یہ کوئی فارمولہ تو نہیں ہے فارمولہ نہیں ہے لیکن ہمارے معاشرے کا دستور یہی ہے بیٹی اس کی والدہ نے کہا اگر تمہارے بجائے فوزیہ کی شادی ہم پہلے کر دیں تو تمہارے رشتے کے لیے دشواری پیدا ہو جائے گی لوگ کہیں گے کہ بڑی میں کوئی عیب تھا اس لیے پہلے چھوٹی کو بیاد دیا رزوانہ نے احتجاجی انداز میں کہا اگر لڑکے والے میری بجائے فوزیہ کو پسند کر جاتے ہیں تو اس میں فوزیہ کا کیا قصور ہے اسے کس بات کی سزا مل رہی ہے اس طرح اس کی شادی کیسے ہوگی میری وجہ سے اس کا نقصان کیوں ہو آپ لوگ میرے رشتے کے انتظار میں اس کا وقت کیوں زارہ کر رہے ہیں آپ میری فکر چھوڑیں اور فوزیہ کی بات کہیں پکی کر دیں آئے آئے تمہاری فکر کیسے چھوڑ دیں بیٹی اس کی والدہ نے سرزش کی ہمارے لیے تو دونوں بیٹیاں ایک جیسی ہیں رزوانہ نے تلغی سے کہا مگر دنیا والے آپ کی نظر سے نہیں دیکھتے اللہ کوئی نہ کوئی سبیل نکالی دے گا بیٹی اس کے والد نے کہا تم دل چھوٹا نہ کرو ہم ہیں نہ سوچنے کے لیے بات یہی پر ختم نہیں ہوئی بلکہ تواتر سے رشتے آتے رہے اور رزوانہ کے بجائے فوزیہ کو پسند کر کے جاتے رہے ان کے والدین اپنی ضد پر آڑے ہوئے تھے کہ پہلے شادی بڑی بیٹی کی ہوگی اس دوران میں فوزیہ نے پاسک مہت سے گریجویشن کر لیا اس کا آگے پڑھنے کا بلکل ارادہ نہیں تھا رزوانہ نے بھی فرز ڈیویجن میں گریجویشن کرنے کے بعد تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا البتہ کمرشل تعلیم اور ہنر سیکھنے کے بعد اس نے ملازمت کا آخاز کر دیا تھا جب صورتحال میں کوئی تبدیلی باقی نہیں ہوئی تو اس نے والدین کو اپنے ایک عجیب و غریب فیصلے سے آگا کیا ایک روز اس نے اپنی والدہ سے کہا امی میں نے زندگی پر شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اس وقت اس کی عمر چھپی سال کے قریب تھی اور ملازمت کرتے ہوئے اس سے تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا یہ کیا کہہ رہی ہو بیٹی اس کی والدہ بھونچکا رہ گئی وہ بولی میں سچ کہہ رہی ہوں اگر اب بھی آپ نے فوزیہ کے رشتے کی بات پکی نہیں کی اور میرے رشتے کی رات دیکھتے رہے تمہیں اس گھر میں آنے والے ہر رشتے کو انکار کر دوں گی تم تو بہت جلد مایوس ہو گئی ہو بیٹی اس کی والدہ نے ہمدردانہ نظروں سے اسے دیکھا ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے کئی گھروں میں 35-35 سال کی لڑکیاں بیٹھی ہیں مگر وہ بھی ایسی بے دلی کی باتیں نہیں کرتی ہیں بیٹھی ہوں گی 35-35 سال کی میری پھلا سے رزوانہ نے بے پروائی سے کہا میں نے آپ کو اپنے فیصلے سے آگا کر دیا ہے آپ ابو کو بھی بتا دیں رزوانہ کی والدہ نے اسی رات اپنی شوہر کو ساری صورتحال بتا دی دوسرے روز فوزیہ بھی اپنی بڑی بہن کے اس پیسلے سے واقف ہو چکی تھی اس نے بہت احتجاج کیا والدین نے بھی سمجھانے کی کوشش کی لیکن رزوانہ ٹس سے مس نہ ہوئی والدین رزوانہ کی سادت سے واقف تھے وہ یا تو کسی بات کی زدی نہیں کرتی تھی اور یا پھر ایسی زد کرتی تھی کہ مان کر ہی نہیں دیتی تھی الغرض اس واقعے کے دو ماہ بعد فوزیہ کے لیے خلی کو زمہ کا رشتہ آ گیا پھر آئندہ چھ ماہ کے اندر اندر فوزیہ بہا کر خلی کو زمہ کے کھر پہنچ گئی فوزیہ اس گھر سے کیا رخصت ہوئی کہ جیسے لڑکے والے اس گھر کا راستہ بھول گئے تھے کسی نے جھوٹے مو بھی رزوانہ کا رشتہ لگانے کی کوشش نہیں کی اس بات کا رزوانہ پر الٹا حصر ہوا اس نے سمانے کی بے حصی اور اپنی ناقدری کا رونا رونے کے بجائے خود کو ایک خول میں مقید کر لیا اور اپنی تندہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی فوزیہ نے آنے والے دو سالوں میں خاصی ترقی کی اور دو بچوں کی ماں بن گئی انہی دو سالوں کے دوران میں رزوانہ مختلف دفاتر میں کام کرتے ہوئے ٹائپ اسٹر سے اسٹرینو گرافر اور اسٹرینو گرافر سے پرسنل سیکیٹری ہو گئی اس کی موجودہ جوب ایک کلیرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی میں تھی جس کا بوس آفتہ والم تھا اور رزوانہ اس کی پرسنل سیکیٹری اس کمپنی کا دفتر میکلوٹ روڈ پر تھا رزوانہ نے اس دفتر میں آتے ہی اپنی احمیت کو منوا لیا اور بوس کی نظروں میں آ گئی دفتر کے باقی اسٹاف سے وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی ہاں اگر کوئی اس سے بات کرتا تو وہ اچھی طرح اس کی بات کا جواب دیتی مگر کسی سے بے تکلف نہیں ہوتی تھی وہ زیادہ توجہ اپنے کام پر دیتی اور کبھی کام پورا کیا بغیر نہیں اٹھتی وہ یہاں اسٹینو گرافر کی حیثیت سے آئی تھی مگر اس کی بہترین کارکردگی کو دیکھتے ہوئے دو ماہ کے اندر ہی آفتہ آب عالم نے اسے پرسنل سیکیٹری بنا لیا اور اس کی تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا ایک روز آفتہ آب عالم نے رزوانہ کو اپنے کمرے میں بلایا اور ایک طبیل پیرستے سے تھماتے ہوئے بولا میس رزوانہ یہ ایک ارجن کام ہے اسے فوراں ٹائپ کر دو یسر اس نے بوس کے ہاتھ سے وہ فیرست لے لی اور اپنے کیبن میں آ کر ٹائپ ریٹر پر انگلیاں چلانے لگی اس وقت پانچ بجنے میں دس منٹ پا کی تھے رزوانہ عموماً پانچ بجے آف کرتی تھی لیکن اس طبیل فیرست پر ٹائپ کرتے کرتے سوا پانچ ہو گئے اپنا کام ختم کر کے وہ بوس کے کمرے میں پہنچ گئی آفتہ آب عالم نے اس کے ہاتھ سے فیرست لیتے ہوئے کہا بیٹھ جاؤ مس رزوانہ رزوانہ آفتہ آب عالم کی میس کی دائیں جانب رکھے کرسی پر بیٹھ گئی وہ عموماً اسی کرسی پر بائٹ کر بوس سے ڈکٹیشن لیتی تھی آفتہ آب عالم نے ٹائپ شدہ فیرست کا جائزہ لینے کے بعد انٹر کام پر چپراسی کو دو کافی لانے کو کہا اور دیوار پر لگے دنیا کے نقشے کو دیکھنے لگا میں جاؤں سر رزوانہ نے اٹھے ہوئے کہا آفتہ آب عالم اس کے جانب مرتے ہوئے نہائیتی نرم لہجے میں بولا میں نے تمہا لیے کافی مقبائی ہے رزوانہ کو اپنے بوس کے لہجے پر حیرت ہوئی آفتہ آب عالم عموماً اس انداز میں بات نہیں کرتا تھا وہ اکثر اپنے ملازمین پر چیختہ چلاتا رہتا تھا یا پھر انتہائی سنجیدہ اور دو ٹوک بات کرتا تھا رزوانہ نے متاسب سب لہجے میں کہا مجھے دیر ہو جائے گی سر آفتہ آب عالم نے دیوار گیر کلوک پر نظر ڈالی اور پھر بولا مس رزوانہ تمہیں دیر تو ہو چکی ہے آرام سے بیٹھو میں تمہیں ڈروپ کر دوں گا رزوانہ نے کہا کہ سر بہرہ گھر آپ کے راستے میں نہیں پڑتا آپ خامخہ زحمت نہ کریں میں خود ہی چلی جاؤں گی اس میں زحمت کی کیا بات ہے رزوانہ آفتہ آب عالم نے کہا پھر میں نے کافی مقبائی ہے وہ تو پیتی جاؤ رزوانہ نے سادہ انکار مناسب نہ سمجھا اور گئی آفتہ آب عالم نے پہلے کبھی سے یوں اپنے کمرے میں بٹھا کر کافی نہیں پلائی تھی وہ اپنے باس کے روئے پر سوچنے لگی وہ جانتی تھی کہ آفتہ آب عالم ان دنوں تنہا زندگی گزار رہا تھا کچھ عرصہ پہلے اس کی بیوی کا انتقائل ہو گیا تھا جس کے بعد وہ خاصہ چٹ چڑا اور سنجیدہ ہو گیا تھا اس کی بیوی فیروزہ بیگم کچن میں اچانک آگ بھڑک جانے کی وجہ سے موت کے موں میں چلی گئی تھی کافی پینے کے دوران میں آفتہ آب عالم اپنی میز پر رکھی ہوئی مختلف چیزوں کی ترتیب بدلتا رہا ایک دو مرتبہ اس نے درازوں میں بھی جھانکا رزوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا جیسے وہ کچھ کہنے کا ارادہ رکھتا ہو لیکن موضوع الفاظ کی تلاش میں ہو عورت کی چھٹیز بہت تیز ہوتی ہے شاید اس لئے رزوانہ نے اپنے باز کی قیفیت کو بھاپ لیا تھا آخر کار وہ بول اٹھی مصر رزوانہ میں تمہیں اس دفتر میں کام کرتے ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے مجھے یکم کو تین ماہ ہو جائیں گے سر آفتہ آب عالم نے کہا تم نے بہت مقتصر مدت میں اپنی صلاحیتوں کا لوکہ منوا لیا ہے میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں تینکیو سر میں نے بہت کم ایسے ورکت دیکھے ہیں جو صرف اپنے کام سے کام رکھتے ہوں اور ان کی پوری توجہ اپنے فرائض کی ادائیگی پر لگی رہے وہ ایک لمحے کے لئے خاموش ہو گیا اور پھر بولا میں اسے ملازمین کو پسند کرتا ہوں جو خود کم بولتے ہوں اور ان کا کام زیادہ بولتا ہو تم میری بات سمجھ رہی ہو نا رزوانہ نے مختصصا جواب دینے پر اکتفا کیا وہ عموماً ایسے ہی الفاظ بولتی تھی اوکے سر یس سر تھینکیو سر ٹھیک ہے سر وغیرہ وغیرہ یس سر میں آپ کی بات کا مطلب سمجھ رہی ہوں اس نے دھیمے لہجے میں کہا آپ تابعالم بات جاری رکھتے ہوئے بولا اس لئے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہاری بہترین کارکردگی کے پیش نظر اس ماہ تمہاری تنخواہ میں اضافہ کر دیا جائے رزوانہ نے چھوک کر اسے دیکھا سر آپ نے پچھلے ماہ ہی تو میری تنخواہ بڑھائی ہے مجھے یاد ہے وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا میں نے ہمیشہ مہنتی ورکس کی قدر کی ہے میں اس کمپنی سے جو کچھ کماتا ہوں اس میں دیانتدار ملازمین کی محنت بھی شامل ہوتی ہے رزوانہ خاموش ہو گئی آج اسے اپنا بہت خاصا بدلہ ہوا محسوس ہو رہا تھا وہ پہلے والا تند مزاج اور غصہ ورد دکھائی نہیں دیتا تھا پھر ان کے درمیان دفتری امور سے ہٹ کر باتیں ہونے لگیں رزوانہ بس ہوں ہاں کر رہی تھی اور آفتہ آب عالم اسے اپنی نیجی زندگی کے بارے میں بتا رہا تھا آفتہ آب عالم نے رزوانہ سے بھی ذاتی نویت کے کچھ سوالات کیے جن کا اس نے نہائیتی مقتصد جواب دیا تھا رزوانہ نے ایک بات خاص طور پر محسوس کی تھی کہ اس روز وہ اپنے بوس سے بات کرتے ہوئے کسی ہچ کی چاہر کا شکار نہیں ہوئی تھی اسے یوں لگا تھا جیسے وہ پہلے ہی سے آپس میں بے تکلف ہوں شاید اس کی بڑی وجہ آفتہ آب عالم کا بدلہ ہوا خوشگوار رویہ ہی تھا پھر رفتہ رفتہ ان کے درمیان بے تکلفی کی فضا قائم ہونے لگی کچھ ہی دنوں کے بعد رزوانہ کو محسوس ہوا کہ آفتہ آب عالم سے ٹھیروں باتیں کرنے کے باوجود بھی چی نہیں بھرتا تھا وہ زندہ دل شک رزوانہ کے دل میں گھر کرتا چلا جا رہا تھا رزوانہ کی زندگی پتاری جمعوت آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا اب اسے اپنے اردگرد کی ہر چیز اچھی لگنے لگی تھی اس کے اندر کا موسم بڑی تیز رفتاری سے تبدیل ہوا تھا وہ خود کو خوش قسمت ترین لڑکی سمجھ رہی تھی کہ اس جیسی معمولی شکل و صورت کی لڑکی پر ایک وجہہ و شکیل مرد جان دینے لگا تھا اور اس کو اپنانے کے لیے انتہائی سنجیدہ بھی تھا وہ بھی سنجیدہ ہو گئی کہتے ہیں کہ اچانک ملنے والی خوشی یا غم چھپائے نہیں چھپتا اس کا تاثر چہرے پر چمکنے لگتا ہے رزوانہ کے مزاج و عادات میں پیدا ہونے والی تبدیلی کو والدین نے فوراں محسوس کیا یا اتکل ہماری بیٹی کو کیا ہوتا جا رہا ہے ایک رات رزوانہ کے والد نے اپنی بیوی سے استفسار کیا وہ بولیں آپ ٹھیک کہتے ہیں میں نے بھی اس میں بہت تبدیلی محسوس کی ہے بڑی زندہ دلی اور خوش دلی کا مظاہرہ کر رہی ہے ان دنوں اللہ کا شکر ہے وہ بولے دو سال سے تو یہ بلکل مردوں کی سی زندگی گزار رہی تھی ہر چیز سے بے سار اور نالا ایک لمحے کو رکھ کر انہوں نے تشفید بھرے لہجے میں کہا ذرا رزوانہ میں رونما ہونے والی تبدیلی کے اس باب کا خوش تو لگاؤ کہیں خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی ویسی بات کیسی باتیں کرتے ہیں آپ بھی انہوں نے شوہر کی بات کاٹ دی زمانہ خراب ہے تو ہوا کرے ہمیں اپنی بیٹی پر پورا اعتماد ہے رزوانہ کے والد نے کہا کہ اعتماد اپنی جگہ لیکن ہم والدین ہیں ہمیں اپنی بیٹی کی مصروفیات کا ایلن رہنا چاہیے رزوانہ کی والدہ بات کی تحت پہنچ گئی انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں رزوانہ کو قریدنے کی کوشش کروں گی لیکن انہیں کوئی کوشش نہیں کرنا پڑی رزوانہ نے خود ہی ان کا کام آسان کر دیا اس کے اندر اچانک پیدا ہونے والی تبدیلیوں نے اس کے عزائم کا اظہار کر دیا تھا وہ اپنے لباس کا خیال رکھنے لگی تھی اور میک اپ پر بھی توجہ دینا شروع کر دی تھی پھر سب سے بڑی بات یہ کہ آفتاب عالم اس کی زمان کے راستے اس کے گھر تک چلا آیا تھا آفتاب صاحب نے بتایا ہے کہ دو ماہ بعد میری تنقہ مزید بڑھ جائے گی آفتاب صاحب میرے کام سے اتنے متاثر ہوئے ہیں کہ ایک سال پورا ہونے سے پہلے ہی اس عید پر مجھے بونس بھی ملے گا کل آفتاب صاحب کے والد بھی دفتر آئے تھے آفتاب صاحب کے والد بہت خلیق اور مہربان انسان ہے انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کر سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا آفتاب صاحب کو اس سال بہت زیادہ منافع ہوا ہے وہ اپنے دفتر میں میری آمد کو اپنی خوشبختی سے تعبیر کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ ایک روز رزوانہ کی والدہ نے محتاط انداز میں کہا بیٹی تمہارے پاس کی تاریف سن سن کر ان سے ملاقات کا اشتیاق پیدا ہو گیا ہے ان سے کہو کبھی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہمارے کھار آئیں رزوانہ اکتم سنجیدہ ہو گئی امی ان کی بیوی نہیں ہے کیا مطلب کیا ابھی تک انہوں نے شادی نہیں کی شادی تو کی تھی رزوانہ نے بتایا لیکن کچھ عرصہ قرل ان کی بیگم کا انتقال ہو چکا ہے رزوانہ کی والدہ کے چہرے پر تفکر نظر آنے لگا رزوانہ نے کہا آپ پریشان کیوں ہو گئیں کیا آفتاب صاحب اکیلے ہمارے گھن نہیں آ سکتے میرا یہ مطلب نہیں تھا اس کی والدہ نظریں چراتے ہوئے بولی رزوانہ نے کہا کہ اچھا ہوا آپ نے خود ہی کہہ دیا ورنہ میں تو آفتاب صاحب کو گھر آنے کی دعوت دینے ہی والی تھی ہاں ہاں ضرور پلا ہونے بیٹی اس کی والدہ نے جلدی سے کہا اور پھر پوچھا کہ آفتاب صاحب کی عمر لگ بھر کتنی ہوگی میرا خیال ہے کہ 38-49 سال ہوگی رزوانہ کی والدہ کے چہرے پر اتمنان چھلک اٹھا رزوانہ اس وقت 38 سال کی ہو چکی تھی ان کے خیال میں یہ ایک مناسب جوڑی تھی اگرچہ رزوانہ نے فاضح الفاظ میں کوئی بات نہیں کی تھی لیکن اس کی والدہ سب کچھ سمجھ رہی تھی پھر یہی سب کچھ انہوں نے اپنی شوہر کے گوشت گزار کر دیا یہ تو مناسب نہیں ہے رزوانہ کے والد نے فورا اعتراض کر دیا رزوانہ سریحاں غلطی کرنے جا رہی ہے اس میں نامناسب والی کونسی بات ہے رزوانہ کی والدہ نے پوچھا اس سے اچھا رشتہ رزوانہ کے لئے کوئی ہو ہی نہیں سکتا تمہاری بات میں بھی وزن ہے لیکن جانے کیوں میرا دل مطمئن نہیں ہے آپ پریشان ہو رہے ہیں خاما خام وہ سمجھانے والے انداز میں بولی یہ بھی تو دیکھیں کہ یہ رزوانہ کی اپنی پسند ہے ونہ وہ تو سرے سے شادی ہی سے انکاری تھی وہ ہم سے زیادہ اپنا برا بھلا نہیں سوچ سکتی میرا خیال آپ سے مختلف ہے رزوانہ کی والدہ نے کہا اور میرا خیال یہ ہے کہ اپنا برا بھلا سب سے زیادہ خود رزوانہ ہی سو سکتی ہے تم بیٹی کی حمایت میں بہت سی باتوں کو بھول رہی ہو میں بیٹی کو نہیں بھولنا چاہتی اس لئے بہت سی باتوں کو نظر انداز کر رہی ہوں رزوانہ کی والدہ نے متبرانہ لہجے میں کہا آپ تو اس کی زیدی طبیعہ سے بخوبی آگا ہیں اگر ہم نے اس کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کی تو ممکن ہے اچانک انہوں نے اپنا جملہ دھورہ چھوڑ دیا دروازے پر دستک ہوئی تھی پھر اگلے ہی لمحے رزوانہ کمرے میں داخل ہوئی اور بولی میں کافی دیر سے آپ کی گفتگو سن رہی ہوں اگرچہ یہ ایک غیر اخلاقی حرکت ہے مگر بہرحال مجھ سے یہ حرکت سرزد ہو چکی ہے میں باہر دروازے سے کان لگائے کھڑی تھی اس کے وارد نے کہا کہ بیٹی میں تمہارا دشمن نہیں ہوں جو اونچ نیچ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی ہو میں جو بھی کروں گا تمہاری بہتری کے لیے ہی کروں گا رزوانہ نے گردن چھکا دی مجھے افسوس ہے ابو کیا آپ کو میرے فیصلے سے دکھ پہنچا ہے نہیں بیٹی ایسی بات نہیں ہے وہ اندرونی کرب کو چھپانے کی کوشش کرتے ہوئے بولے میں چاہتا تھا کہ ذرا فوزیا اور خلی کو زمان سے بھی مشورہ کر لوں رزوانہ نے کہا کہ زندگی مجھے گزانا ہے ابو وہ تو ٹھیک ہے بیٹی لیکن دنیا داری بھی ضروری ہے ٹھیک ہے آپ دنیا داری کے تقاضے پورے کریں لیکن میرا فیصل آٹل ہے وہ قطعیت سے بولی اس سے پہلے کہ اس کے والد پوچھتے وہ کمرے سے جا چکی تھی وہ افسوسناک انداز میں گردن ہلاتے ہوئے بولے یہ اب ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی ہے ان کی بیوی نے کہا ایسا نہ کہیں رزوانہ نے زندگی میں پہلی بار ہم سے کچھ مانگا ہے آپ اپنے اندر ذرا لچک پیدا کریں کہیں آپ کی مخالفت اس کے اندر کے جذبات کمے بغاوت پیدا نہ کر دے میں نہیں چاہتی کہ وہ واقعی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے تم ٹھیک کہہ رہی ہو وہ نیم دلی سے بولے پھر بھی فوزیا اور خلی کو زمہ کو اس معاملے میں شریک کرنا ضروری ہے میں نے کب منع کیا ہے وہ جلدی سے بولیں میرا خیال ہے کہ انہیں رزوانہ کے اس فیصلے سے خوشی ہوگی اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہ چھت کی طرف دیکھتے ہوئے بولے قصہ مختصر دے یہ پایا کہ جس روز آفتاب عالم ان کے گھر آئے اس روز فوزیا اور خلی کو زمہ کو بھی بلا لیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا رزوانہ کا فیصلہ دو ٹوک اور اٹل تھا خلی کو زمہ اور فوزیا سے رائے لینا اتماع میں حجت سے زیادہ کچھ نہیں تھا دے یہ پایا کہ دو ماہ بعد آفتاب عالم برات لے کر آ جائے اس دوران میں رزوانہ نے دفتر جانت چھوڑ دیا تھا اب وہ آفتاب کی دلہن بن کر اس کے گھر میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی کہنے کو دو ماہ بہت کم مدد ہوتی ہے دن پلک جبکتے میں گزر جاتے ہیں لیکن اس حرصے کے دوران میں رزوانہ کی گھر پر ایک قیامت سی گزر گئی اس کے والد نمونیاں کا شکار ہو کر چند روز کے اندر ہی چل بچے اس کی والدہ اپنے شوہر سے دائمی جدائی کی تاب نہ لے سکیں اور ایک ماہ کے بعد ہی وہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں رزوانہ پر بڑا کڑا بختان پڑا تھا مگر اس کی حمد کی داد دینا پڑتی ہے کہ اس نے اس مسیبت کے دنوں میں صبر و برتاش کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا اور اس صدمے کو جھیل گئی اب وہ گھر میں اکیلی رہ گئی تھی اس لیے فوزیا کے اس رات پر خلی کو زمہ اپنے بچوں کے ساتھ وہاں شفٹ ہو گیا رزوانہ کی والدہ کا چہل لم ہو چکا تو آفتاب عالم نے شادی کا تقاضی شروع کر دیا رزوانہ کی آمادگی کو دیکھتے ہوئے خلی کو زمہ اور فوزیا نے رکاوٹ بننے کی کوشش نہیں کی اس طرح بلاخر چند روز بعد رزوانہ آفتاب عالم کی بیوی بن کر اس کے گھر پہنچ گئی آفتاب عالم کی رہائش تارک روٹ کے سینٹرل کمرشل ایریا میں تھی خلی کو زمہ اور فوزیا بدستور پاپوش نگر والے گھر میں رہ رہے تھے شادی کے دو ماہ بعد ہی آفتاب عالم نے کینچلی بدلی اس نے رزوانہ پر زور دیا لے گھر سے اپنا حصہ وصول کر لے یہ کیسے ممکن ہے رزوانہ نے حیرانی سے کہا والدین کی وفات کے بعد اس گھر پر ہم دونوں بہنوں کا برابر کا حق ہے میں اپنا حصہ کیسے وصول کر لوں آفتاب عالم نے کہا میں بھی تمہیں یہی بات سمجھانا چاہتا ہوں اس گھر پر تم دونوں بہنوں کا حق ہے لیکن معاف کرنا تمہاری چھوٹی بہن میں اپنے بچوں اور شوہر کے اپنا حق پوری طرح وصول کر رہی ہے اور تمہیں دودھ میں سے پڑی مکھی کی طرح نکال باہر گیا ہے تمہیں چاہے برا لگے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ تمہارے بہنوئی کی نیت ٹھیک نہیں ہے وہ اس مکان پر مستقل قبضہ جمانے کا ارادہ رکھتا ہے یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں رزوانہ نے الجھنامیز لہجے میں کہا فوسیہ کی نیت میں کوئی کھوٹے اور نہ ہی خلی کو زمان لالچی فطرت کے مالک ہیں میں ان دونوں کو اچھی طرح سمجھتی ہوں وہ تو محض میری تنہائی دور کرنے اس گھر میں آئے تھے آفتاب عالم نے تنسیہ انداز میں کہا اور ابھی تک تمہاری تنہائی دور کرنے کے لیے وہ وہاں جمع ہوئے ہیں آپ کی باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہیں میں نے تو تمہیں حقیقت سے آگا کر دیا ہے آفتاب عالم نے اپنے لہجے میں مسنوی اپنایت بھرتے ہوئے کہا آگے تمہاری مرضی ہے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ تمہاری بہن تمہاری دشمن ہے مگر تمہارے بہنوئی پر مجھے بھروسہ نہیں ہے وہ بہت کائیاں شخص ہے تم دیکھنا ایک روز وہ پورا مکان ہی ہڑپ کر جائے گا اور تمہیں خبر بھی نہ ہوگی رزوانہ اپنے شوہر کے رویے کے بارے میں جتنا سوچتی اس کا ذہن اتنا ہی الہجتا جاتا تھا چند روز کے وقفے سے آفتاب عالم نے پھر اس نویت کی باتیں شروع کر دیں زج ہو کر رزوانہ پوچھ بیٹی آخر آپ چاہتے کیا ہیں صاف صاف کیوں نہیں کہتے آفتاب عالم نے صاف صاف کے دیا دیکھو رزوانہ ہمیں اپنے حالات کو پیش نظر رکھنا چاہیے تمہارا مستقبل امس سے وابستہ ہے اگر مجھے کسی بات سے فائدہ پہنچے گا تو یقیناً وہ تمہارا بھی فائدہ ہوگا میں آج کل بہت پریشان ہوں اتنا کہہ کر وہ خاموش ہو گیا رزوانہ نے پوچھا خدا خیر کرے کیا پریشانی ہے آپ کو آفتاب عالم نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا رزوانہ تمہیں یہ بات تو معلوم نہیں ہے اور نہ ہی میں نے تمہیں بتانے کی کبھی کوشش کی ہے وہ بات ادھوری چھوڑ کر پھر خاموش ہو گیا رزوانہ نے پوچھا آپ کس بات کا ذکر کر رہے ہیں وہ بات یہ ہے رزوانہ اس نے رک رک کر کہنا شروع کیا آج کل بزنس بہت ڈاؤن جا رہا ہے اگر کچھ عرصے یہی صورتحاد رہی تو سمجھو کہ کاروبار بلکل ہی ٹھپ ہو جائے گا لیکن اگر تم چاہو تو اس نازک موقع پر اس ڈھوپتے ہوئے کاروبار کو سمالت دے سکتی ہو میں مگر کس طرح وہ سوالی علیہ جی میں بولی مجھے فوری طور پر کچھ رقم کی ضرورت ہے وہ چالا کی سے بولا اگر تم اس کا انتظام کر دو تو رزوانہ نے اس کی بات کو قطع کرتے ہوئے کہا میں بھلا رقم کا انتظام کس طرح کر سکتی ہوں بہت آسانی سے آفتاب عالم کے چہرے پر مکہ آرانہ مسکرات نمودار ہو گئی اگر پاپوش نگر والے مکان کو فروغ کر دیا جائے تو تمہارے حصے میں آنے والی رقم میرے بہت کام آ سکتی ہے لیکن لگتا ہے کہ تمہیں میری پریشانی سے کوئی غرص نہیں ہے رزوانہ سوچ میں پڑ گئی آفتاب عالم نے رزوانہ کو سوچ میں دوبے ہوئے دیکھ کر کہا تمہارے بہنوئی کے پاس رہنے کو ذاتی گھر موجود ہے تم اپنے گھر میں خوش و خدرم ہو پاپوش نگر والے گھر کی فروغ سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں پوچے گی ایسے تمہاری مرضی ہے میں تمہیں زبردستی تو اس کام پر مجبور نہیں کر سکتا میں نے تمہیں اپنا سمجھ کر یہ تجویز پیش کی تھی کیونکہ ہم دونوں کا مفادات اب ایک دوسرے سے وابستہ ہے ٹھیک ہے میں فوزیہ سے بات کر کے دیکھتی ہوں رزوانہ نے گمبی لہجے میں کہا آفتاب عالم جلدی سے بولا میرا خیال ہے کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے اس میں کوئی نامناسب بات بھی نہیں ہے البتہ تمہارا بہنوں کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے رزوانہ نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن بات ختم نہیں ہو سکی خلی کو زمان مکان کی فروغ کی مخالفت کی اس کا موقف یہ تھا کہ آفتاب عالم رزوانہ کو بے وقوع بنا رہا تھا لیکن رزوانہ اپنے شوہر کے خلاف کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھی فوزیہ نے بھی رزوانہ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ آفتاب عالم کاروبار کی خرابی کا بہانہ بنا کر اس سے رقم ہتھیانا چاہتا تھا ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی ماشاءاللہ اس کا کاروبار اچھا خاصا چل رہا تھا رزوانہ اپنی بات پر ڈٹی رہی چنانچہ فوزیہ اور خلی کو زمانہ کو اس کے سامنے ہتھیار پھیکنا پڑے پاپوش نگر والا وہ دو منزلہ مکان چھ لاکھ میں فروخت ہو گیا خلی کو زمانے رزوانہ کے حصے کے تین لاکھ روپے اسے دیتے ہوئے کہا رزوانہ تو میری چھوٹی بہن کی طرح ہو میں بڑا بھائی ہونے کے ناتے تمہیں مشورہ دوں گا کہ اس رقم کو سوچ سمجھ کر استعمال کرنا ٹھیک ہے تم اپنے شور پر بہت اعتماد کرتی ہو لیکن مجھے اس پر ذرا اعتبار نہیں ہے بہرحال یہ تمہاری رقم ہے میں مشورہ ہی دے سکتا ہوں تمہیں کسی بات کے لئے مجبور تو نہیں کر سکتا فوزیہ نے کہا کہ رزوانہ میری مانو تو اس رقم کو کسی اسکیم میں لگا دو کوئی سارٹیفیکٹ بغیرہ خرید لو تمہاری رقم بڑھتی ہی رہے گی رزوانہ کو ان کے کسی بھی مشورے سے کوئی سروکان نہیں تھا اس نے تین لاکھ روپے کی رقم لے جا کر اپنے شوہر آفتاب عالم کے ہاتھ پر رکھ دی وہ خوشی سے نحال ہو گیا رزوانہ اس وقت خود پر بہت بغر محسوس کر رہی تھی کہ اس نے ایک انتہائی نازک موقع پر اپنے شریع کے خیات کی مدد کی تھی وہ بے وقوف اس منصوبے سے بے خبر تھی جو ایار آفتاب عالم کے ذہن میں تتیب پا چکا تھا ایک ماہ بعد آفتاب عالم نے اپنے منصوبے کے دوسرے حصے پر عمل کیا ایک رات وہ دفتر سے واپس آیا تو اس کی ایک ایک عدہ سے مسررت پھوٹ رہی تھی رزوانہ اس خوشی کا سبب پوچھے بنا نہ رہ سکی بات ہی ایسی ہے رزوانہ وہ اسے باہوں میں بھرتے ہوئے بولا تم میرے لئے واقعی بہت خوشبک ثابت ہو رہی ہو میں بھی تو سنوں آخر ایسا کیا ہو گیا ہے رزوانہ نے کہا وہ اپنی جیب سے ایک پھولا ہوا خاکی لفافہ نکال کر رزوانہ کی جانب بڑھاتے ہوئے بولا یہ لوگ گل لو پورے تین لاکھ روپے ہیں تمہاری یہ رقم مطبق کرز تھی رزوانہ نے حیرانی سے اسے دیکھا میں سمجھی نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ گزشتہ ماہ میں نے تم سے تین لاکھ روپے لے کر کاروبار میں لگائے تھے آفتہ عالم نے بزاحت کرتے ہوئے کہا میں نے رقم لیتے وقت ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ روپے مجھ پر کرز ہوں گے اور جیسے ہی کوئی بہتر صورت نظر آئے گی میں یہ رقم تمہیں باپس لوٹا دوں گا رزوانہ نے کہا مگر میں نے تو آپ کو یہ رقم بطور کرز نہیں دی تھی ایک لمحے کے توقف سے اس نے پوچھا خیر یہ بتائیں کہ کاروبار میں ایسی کون سی بہتری آ گئی ہے میں نے کہا نا تم بہت لکی ہو آفتہ عالم مسرور لہجے میں بولا دو تین پارٹیوں کے پاس بڑی بڑی پیمنٹس رکی ہوئی تھی پچھلے چھے دنوں میں ساری کلیرنس ہو گئی ہیں اور ایک بہت بڑی کانٹیکٹ بھی ملا ہے مبارک ہو یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے رزوانہ نے پر مسررت لہجے میں کہا پھر نوٹوں والا لفافہ اس کی طرف بڑھا دیا یہ آپ ہی رکھ لیں میں بھلا اس کا کیا کروں گی آفتہ عالم نے یوں اپنا ہاتھ پیچھے ہٹا لیا جیسے رزوانہ نے کوئی خطرناک چیز اس کی سمت بڑھا دی ہو پھر بے پروائی سے بولا یہ رقم میرے پاس تمہاری امانت تھی تم جیسے چاہو اسے استعمال کرو اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرادو یا زیورات بنوالو تمہاری مرضی ہے اس وقت رزوانہ کو آفتہ عالم دنیا کا عظیم ترین انسان نظر آ رہا تھا فوزیہ اور خلیق الزمان خامخان اس کی جانب سے بدکمان تھے وہ دل ہی دل میں ان دونوں کو سلاواتیں سنانے لگی اس دوران میں وہ محبت بھری نظروں سے آفتہ عالم کو بھی دیکھتی جا رہی تھی آفتہ عالم اس موقع کو گوانا نہیں چاہتا تھا کیا سوچنے لگی تم آفتہ عالم نے پوچھا وہ چونگ گئی کچھ نہیں میری سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس رقم کو کہاں استعمال کروں تم بھی خامخان ہی پریشان ہو جاتی ہو آفتہ عالم نے ملائمت سے کہا تین لاکھ روپے بھی بھلا کوئی رقم ہوتی ہے لوگ تو کھڑے کھڑے تین کڑول روپے خرچ کر ڈالتے ہیں پھر یہ بھی کیا ضروری ہے کہ اسے خرجی کیا جائے تو پھر کیا کروں بھائی اس رقم سے سیونگ سارٹیفیکٹ خرید لو رزوانہ کو فوزیہ کا مشورہ یاد آیا اس نے بھی سیونگ سارٹیفیکٹ خریدنے کی بات کی تھی اسے ایک مرتبہ پھر خود پر ناز محسوس ہونے لگا کہ اسے اتنا مخلص اور رحمدر شوہر ملا تھا کتنا خیال تھا اسے رزوانہ کا اور اس کے مفاد کا اب ٹھیک کہتے ہیں میں سیونگ سارٹیفیکٹ ہی خریدوں گی آفتہ عالم نے کہا تم کل میرے ساتھ ہی چلنا پہلے ہم نیشنل سیونگ سینٹر چلیں گے سارٹیفیکٹ خریدنے کے بعد میں تمہیں کھر ڈروپ کر کے آفیس چلا جاؤں گا دوسرے روز حسبی پروگرام جسوانہ نے تین لاکھ روپے کے سیونگ سارٹیفیکٹ خرید لیے اور نام زدکی کے خانے میں آفتہ عالم کا نام لکھوا دیا یہ بظاہر ایک معمولی زیبات تھی لیکن اس کے پسے پرتا آفتہ عالم کا غیر معمولی منصوبہ آہستہ آہستہ پائے تکمیل کی جانب کامزن تھا کچھ عرصے کے بعد آفتہ عالم نے ایک قدم اور آگے بڑھایا اس نے اپنے اور رزوانہ کے نام سے ایک ڈبل بیما پولیسی خرید لی یہ میہ بیوی کی مشترکہ پولیسی تھی جو آٹھ لاکھ روپے کی مالیت کی تھی کسی ایک فرد کی حاصلاتی موت کی نتیجے میں دوسرے فرد کو آٹھ لاکھ روپے کی رقم مل جاتی پھر رفتہ رفتہ آفتہ عالم کے رویے میں تبدیلی آنے لگی اب ان کی شادی کو آٹھ ماہ سے زیادہ کرسہ گزر چکا تھا آئے دن ان کے درمیان معمولی نویت کی نوک چھوک ہونے لگی رزوانہ نے صاف طور پر محسوس کیا کہ آفتہ عالم کے رویے میں سرد مہری کا انصر بڑھتا چلا جارہا تھا وہ اسے کام کی زیادتی سمجھی کیونکہ آفتہ عالم اب رات کو کافی دیر سے دفتہ سے لوٹتا تھا پھر رزوانہ پر یہ بھی انکشاف ہوا کہ اس کا شوہر شراب بھی پیتا تھا پیتا تو وہ عرصہ دراز سے تھا لیکن رزوانہ کے علم میں یہ بات اب آئی تھی آہستہ آہستہ میاں بیوی میں کشیدگی بڑھنے لگی اور نوبت مار پیر تک جا پہنچی لیکن ایک بات تھی کہ ہر بدمجگی کے بعد آفتہ عالم اپنے رویے کی معافی مانگ لیتا تھا اور آئندہ ایسا نہ کرنے کی یقین دہانی بھی کرواتا تھا رزوانہ مطمئن ہو جاتی فوزیہ کو اپنے بہن کی ازدواجی زندگی کی اڑتی اڑتی تلخ خبریں تو ملتی رہتی تھی لیکن رزوانہ نے کبھی اسے دل کا احوال نہیں سنایا تھا رزوانہ نے ایک طرح سے اپنے حالہ سے سمجھو تکل لیا تھا جانے کیوں وہ آفتہ عالم کی ہر زیادتی بتاش کرتے ہوئے بھی اس کے ساتھ رہنے پر خوش تھی وہ اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی تھی اسی دوران میں خلیق اس زمان کو کوئیت کی ایک آئل کمپنی میں ملازمت مل گئی پہلے وقت کوئیت پہنچا پھر کچھ ہی عرصے بعد اس نے بیوی اور بچوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا ان لوگوں کا رزوانہ سے رابطہ محض ٹیلی فون پر رہ گیا تھا اور وہ بھی کبھی کبھار آفتہ بالم اپنے گھر میں ان کیامت کو بسند نہیں کرتا تھا اس لیے وہ خود ہی احتیاط کرتے تھے یہی احتیاط انہوں نے ٹیلی فون کے سلسلے میں بھی ملہوز رکھی ہوئی تھی پندرہ فروری کو جب خلیق اس زمان کو معلوم ہوا کہ گزشتہ سال چوبیس دسمبر کو رزوانہ چھت سے گر کر خاصاتی موت کا شکار ہو گئی تھی تو وہ اپنی بیوی فوزیہ اور بچوں کے ہمراہ فوراں یہاں پہنچ گیا تھا اس کا خیال بلکہ یقین تھا کہ رزوانہ کو اس کا شوہر آفتہ بالم نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اپنے اس یقین کو ست ثابت کرنے کے لیے اس نے بڑی تگو دو بھی کی تھی اور اس کی تگو دو کی بنا پر ہی میں نے یہ کیس اپنے ہاتھ میں دیا تھا عدالت کی پاقعدہ کاروائی کا آخاز کوئی دو ماہ بعد ہوا میرے اس تغاثہ کے جواب میں آفتہ بالم نے اپنے وکیل کی مدد سے جواب دعوت دائر کر دیا تھا میں نے اس تغاثہ کے گواہوں میں چار افراد کے نام پیش کیے تھے نمبر ایک خاکروب مائیکل جس نے سب سے پہلے رزوانہ کی لاش دے کی تھی نمبر دو دودھ والا محمد عساق جو مائیکل کے بعد سب سے پہلے وقعہ پر پہنچا تھا نمبر تین ملزم آفتہ بالم کا سامنے والا پڑوسی اشفاق حسین اور نمبر چار بلڈنگ کے فرس پلور پر رہنے والا سعید بخاری جج نے فردی جنم پڑھ کر سنائی ملزم نے صحت جنم سے انکار کر دیا اس تغاثہ کی جانب سے پہلا گوا خاکروب مائیکل پیش ہوا اس نے مقدس کتاب پر سج بولنے کا حلف اٹھایا اور پھر بیان دیا میں گزشتہ دو سال سے اس علاقے میں صفائی وغیرہ کا کام کر رہا ہوں وقعہ کے روز میں حسن میں معمول جب اس گلی میں پہنچا تو این گلی کے بیچ میں کسی کو سوتے دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی میں جھاڑو لگاتے ہوئے جب سرع قریب پہنچا تو یہ دیکھ کر میری حیرت دو چند ہو گئی کہ وہ کوئی عورت تھی سردی کے موسم میں کسی عورت کو گلی میں سوتے دیکھ کر مجھے عجیب سا لگا میں ابھی اس بارے میں سوچی رہا تھا کہ دودھ والا اپنی سائیکل پر گلی میں داخل ہوا میں نے آواز دے کر اسے اپنے پاس بلا لیا پھر اس عورت کے بارے میں بتایا وہ بھی عورت کو دیکھ چکا تھا نہ صرف دیکھ چکا تھا بلکہ پہچان بھی چکا تھا دودھ فروش محمد عساق نے مجھے بتایا کہ وہ عورت اس بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر رہتی تھی ساتھی اس نے بلڈنگ کی جانب اشارہ بھی کیا ہم دونوں نے مل کر شور مچایا تو دائیں بائیں کی کھڑکیوں سے کچھ افراد جھانکنے لگے اس کے فوراں بعد ہی دودھ والا اس بلڈنگ میں داخل ہو گیا جس جانب اس نے اشارہ کیا تھا وہ اس نے جانے سے پہلے مجھے بتایا تھا کہ وہ اس عورت کے گھر والوں کو اتلا دینے جا رہا تھا تھوڑی دیر میں اس عورت کا شوخر آنکھیں ملتے ہوئے وہاں پہنچ گیا پھر اپنی بیوی کی لاش کو دیکھتے ہی اس نے رونا شروع کر دیا تھوڑی دیر کے بعد پولیس وہاں پہنچ گئی مائیکل کا بیان ختم ہوا تو میں اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا میں نے پوچھا مسٹر مائیکل ابھی آپ نے موسیس عدالت کو بیان دیتے ہوئے بتایا ہے کہ جب آپ وقوہ کے روز حضب معمول صفائی کے لئے ملزم کی گھلی میں داخل ہوئے تو آپ نے کسی کو گھلی میں سوتے ہوئے دیکھا تھا بعد ازان جب آپ اس کے قریب پہنچے تو انکشاف ہوا کہ وہ کوئی عورت تھی کیا میں نے ٹھیک کہا ہے جی ہاں میں نے یہی بیان دیا ہے مائیکل نے پورسکون لہجے میں جواب دیا مسٹر مائیکل میں نے اقلا سوال کیا آپ نے یہ بھی بیان دیا ہے کہ ملزم اطلاع ملنے پر آنکھیں ملتے ہوئے گھلی میں پہنچا تھا اور اس نے اپنی بیوی کی لاش کو دیکھ کر رونے شروع کر دیا آپ کو کیسے پتا چلا کہ وہ عورت لاش میں تبدیل ہو چکی تھی مائیکل نے کٹھہری میں کھڑے ہوئے آفتاب آلم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جواب دیا جناب اس شکر نے روتے ہوئے خود ہی اس بات کا ذکر کیا تھا کس بات کا ذکر ملزم نے وہاں پہنچتے ہی باویلو مچانے شروع کر دیا تھا مائیکل نے بتایا یہ روتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا بے وقوف میں نے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا تھا کہ اتنی صبح چھت پر نہ جایا کرو مجھے معلوم تھا کہ ایک روز تمہیں ضرور کوئی حادثہ پیش آ جائے گا اور بلاخر وہی ہوا تم جان گماں بیٹھی ہو میں نے پوچھا ملزم کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی ملزم کی بیوی رزوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھ لیا تھا کیا اس وقت آپ کو اندازہ نہیں ہوا تھا کہ وہ مر چکی تھی نہیں جناب اسے دیکھ کر یہ اندازہ لگانا ممکن نہیں تھا مائیکل نے جواب دیا بلکل ایسا دکھائی دیتا تھا جیسے کوئی اتمنان سے کروٹ کے بلد سو رہا ہو میں نے پوچھا کیا آپ نے اس اتمنان سے لیٹی ہوئی عورت کے اردگیز کوئی غیر معمولی بات نوٹ کی میں آپ کا سوال نہیں سمجھا میں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا مطلب ہے کہ کوئی خون بغیرہ اس نے نفی میں جواب دیا وہاں ایسی کوئی چیز نہیں تھی میں نے پوچھا اس عورت یعنی کہ ملزم آفتاب عالم کی بیوی رزوانہ نے کس قسم کا جوتا پہن رکھا تھا وہ پاؤن سے ننگی تھی اس کے جسم پر کیسا لباس تھا مائیکل نے بتایا کہ وہ پھولدار شلوار کمیز میں ملبوس تھی اور دوبٹا دوبٹا مجھے نظر نہیں آیا اس کے علاوہ میں نے سوال یہ نظروں سے اسے دیکھا کیا اس نے موسم کی مناسبت سے کوئی سویٹر وغیرہ پہن رکھا تھا نہیں جناب بلکل نہیں میں نے معنی خیز نظروں سے جج کی جانب دیکھا مجھے اور کچھ پوچھنا نہیں جناب پھر میں اپنی سیٹ پر آ کر پیٹ گیا اس کے بعد بکیل سفائی نے اپنی جرحہ کا آغاز کیا وہ گواہوں کے کٹہرے کے پاس پہنچا اور گواہ مائیکل سے سوال کیا مسٹر مائیکل آپ اپنے فرائز کی ادائیگی کے لئے گھر سے کس وقت نکلتے ہیں مائیکل نے جواب دیا سبح پانچ بجے کے قریب کیا آپ وقوہ کے روز بھی پانچ بجے کی گھر سے نکلے تھے جی ہاں کموبیش یہی وقت تھا وکیل سفائی نے سوال کیا آپ نے معزز عدالت کو بیان دیا ہے کہ جب آپ میرے موکل کی گلی میں داخل ہوئے تو آپ نے ان گلی کے بست میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھا تھا جی ہاں مائیکل نے مختصر جواب پر اتفاق کیا اور وہ چوبیس دسمبر کی صبح تھی بلکل وہ چوبیس دسمبر کی ہی صبح تھی مائیکل کے جواب میں قطعیت کی فاضح چھلک تھی اور اس روز منگل کا دن تھا یہ دن اور تاریخ مجھے اس لیے بھی یاد رہ گئے ہیں کہ اس سے اگلے روز کرسمس تھا بہت خوب وقیل سفائی نے اس تہزائیہ انداز میں کہا اس تغاست کے گواہ کی یاد داشت کی داد دینا پڑے گی اوبجیکشن یور آنر میں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا میرے فاضل دوست موزز گواہ کا تمسخل اڑانے کا کوئی حق نہیں رکھتے میں نے کسی کا تمسخل نہیں اڑایا جناب علی وقیل سفائی نے جج کی طرف دیکھتے ہوئے کہا بلکہ گواہ کی یاد داشت کی داد دی ہے جج نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ کو کس بات پر اعتراض ہے بیگ صاحب مجھے بات پر نہیں انداز پر اعتراض ہے یور آنر میں نے نہاتی موطب انداز میں کہا میرے فاضل دوست گواہ کی یاد داشت کی داد دیں لیکن داد کے انداز میں ایک لمحے کے توقف کے بعد میں نے اضافہ کیا یور آنر بعض اوقات ایک ہی لفظ اپنی ادائیگی کے سبب مختلف معنی دیتا ہے مثلا شاہ باش اس کا لفظ کسی کارنامے پر خراج تحسین پیش کرنے کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور کسی کوتائی یا نالائقی کی مضمت کے لئے بھی ہر دو صورت میں اس لفظ کی ادائیگی کا انداز جدہ ہوگا میرے فاضل دوست موزز گواہ کی یاد داشت کو سرا تو رہے ہیں لیکن ان کا انداز اس تحسائیہ ہے جو کسی بھی طور پر مناسب نہیں ہے آپ کو غلط فائمی ہوئی ہے میرے فاضل دوست وکیل سپائی نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے کہا میں آپ کے موزز گواہ کی عقل پر ماتم کر رہا ہوں اس کے انداز نے مجھے چراخ پکر دیا تاہم میں نے کمال زبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے بس اتنا کہا لینگویج پلیز جج نے ہمیں آپس میں علشتے ہوئے دیکھا تو کہا عدالت کے وقع تک خیال رکھا جائے وکیل سپائی گواہ مائیکل کی جانب متوجہ ہو گیا میسٹر مائیکل کیا آپ جانتے ہیں کہ دسمبر کے مہینے میں صبح پانچ بجے چار سو اندہرہ ہوتا ہے جی ہاں میں اچھی طرح جانتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ نے گلی کے وسط میں کسی کو لیٹے ہوئے دیکھ لیا تھا مائیکل نے تحمل سے جواب دیا بلکل ایسا ہی ہوا تھا اور اس کی دو وجوہات تھیں ہم میری سمجھ میں یہ بات آگئی کہ وکیل سپائی کے اس بات پر اچھل خود مچا رہا تھا میں نے اس کے خیر شاشتہ رویہ کی بنا پر دل میں فیصلہ کر لیا کہ موقع ملنے پر میں اسے خوب رکھ لوں گا وکیل سپائی نے پوچھا اور وہ وجوہات کیا تھیں پہلی وجہ تو یہ تھی کہ مسکورہ گلی میں ہر الیکٹرک پول کے ساتھ اسٹریٹ لائٹ موجود ہے مائیکل کا جواب تسلی بخشتا اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اگر گلی میں اسٹریٹ لائٹ کی روشنی نہ بھی ہوتی تو میں بہ آسانی پوری گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتا تھا کیا مطلب ہے آپ کا وکیل سپائی نے تنظیہ انداز میں کہا کیا آپ گھر سے انٹی ڈارک آئی لینس لگا کر جھاڑو دینے نکلتے ہیں مائیکل نے متحمل لہچے میں جواب دیا وکیل صاحب اگر میں آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں کہ آپ کی عقل پر ماتم کرنے کو دل چاہ رہا ہے تو یہ توہین عدالت ہوگی اس لئے میں ایسا کہنے سے گریز کروں گا وکیل صاحب بل کھا کر رہ گیا میں نے مائنہ خیز نظروں سے وکیل صاحب کو دیکھا جج نے گواہ مائیکل کو مخاطب کرتے ہوئے حکم دیا آپ اس بات کی وضاحت کریں کہ اگر گلی میں سٹریٹ لائٹ موجود نہ ہوتی تو پھر آپ کس طرح گلی میں موجود چیزوں کو دیکھ سکتے تھے جنابِ عالی مائیکل نے جج کے جانب دیکھتے ہوئے کہا بہت بہت معمولی سی ہے اور وہ یہ ہے کہ میں بلا شبہ پانچ بجے کی گھر سے نکلتا ہوں اور اس بات میں بھی کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ اس وقت اندھیرہ ہوتا ہے لیکن میں صرف ایک گلی کی صفائی نہیں کرتا ہوں میرے پاس خاصا بڑا علاقہ ہے میں جب صفائی کرتے ہوئے وقوہ والی گلی میں پہنچتا ہوں تو سپاہ دائے سہر نمودار ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس وقت صبح کے تقریباً چھے بچ چکے ہوتے ہیں پھر اس نے وکیلِ صفائی کے جانب اشارہ کرتے ہوئے اضافہ کیا ذہین وکیل صاحب یہ تو جانتے ہی ہوں گے کہ وقوہ کے روز یعنی چوبیس دسمبر کو سورج کتنے وجہ تلو ہوا ہوگا وکیلِ صفائی کھسیارٹ میں بکنیں چھاکنے لگا میں نے فقط مسکرانے پر اکتفاق کیا مائیکل جیسا پور اعتماد اور عقل مند گوا میری نظر سے پہلے نہیں گزرا تھا اس نے اپنے مدلل جواب میں وکیلِ مخالف کو لا جواب کر دیا تھا مائیکل کے بعد استغاسہ کا دوسرا گوا دودھ فروش محمدِ صاحب گواہی کے لیے پیش ہوا اس نے سجبونے کا حلف اٹھانے کے بعد جو بیان دیا وہ تقریباً مائیکل کے بیان سے ملتا جلتا تھا صفات کی تنگی کے باعث میں اس کی تفصیل میں جانے سے گریس کروں گا اور براہ راز جرہ کا احوال بیان کروں گا میں نے محمد عصاق سے پوچھا عصاق صاحب آپ نے ابھی بیان دیا ہے کہ آپ نے رزوانہ کو گلی میں پڑے ہوئے دیکھتے ہی پہچان لیا تھا کیا آپ اسے پہلے سے جانتے تھے محمد عصاق کی عمر لگ بھرگ 32 سال تھی وہ ایک گبرو جوان تھا اپنے ڈیل ڈول سے وہ کوئی پہلوان معلوم ہوتا تھا اس کی وضع قطے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ کوئی کرکت مزاج کا شخص ہوگا لیکن اپنے ہلیے کے برق وہ خاصہ شائشتہ اور نرم ہو تھا اس نے میرے سوال کا جواب دیتے ہوئے بتایا جناب میں مرہومہ کو تقریباً دو سال سے جانتا تھا یعنی جب وہ اس بلڈنگ میں آئی تھی جی ہاں بالکل محمد عصاق نے جواب دیا پہلے آفتاب صاحب ایک لیٹر دودھ لیتے تھے پھر جب ان کی شادی ہو گئی اور رزوانہ صاحبہ اس گھر میں آ گئی تو میں انہیں دو لیٹر دودھ دینے لگا تھا آپ ملزم کو کب سے جانتے ہیں میں نے پوچھا تین سارے تین سال سے میں نے اس تفسار کیا آپ کتنے عصے سے اس گلی میں دودھ سپلائی کر رہے ہیں اس نے بتایا تقریباً آٹھ سال سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے ملزم آپ سے دودھ نہیں لیتا تھا یعنی تین یا سارے تین سال سے پہلے جی ہاں پہلے وہ اس گھر میں نہیں رہتا تھا بلکہ اس کی پہلی بیوی فیروزہ بیگم رہتی تھی جو دودھ نہیں لیتی تھی کیا مطلب میں نے چوکنے کی ادھاکاری کرتے ہوئے کہا کیا ملزم نے رزوانہ سے پہلے کسی اور عورت سے بھی شادی کر رکھی تھی جی ہاں فیروزہ بیگم ایک بیوہ خاتون تھی محمد عصاق نے بتایا وہ کافی عصے سے بیوگی کی زندگی بسر کر رہی تھی پھر پتہ چلا کہ انہوں نے آفتاب عالم نامی ایک شخص سے شادی کر لی ہے اس کے بعد ہی ملزم اس گھر میں آ کر رہنے لگا تھا میں یہ ساری باتیں پہلے سے جانتا تھا گوہ محمد عصاق سے یہ سوالات پوچھنے کا مقصد محض یہ تھا کہ وہ حقائق عدالت کے ریکارڈ پر آ جائیں میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ گوہ کے جوابات سن کر کٹہرے میں کھڑا ملزم آفتاب عالم بیچے نہیں محسوس کرنے لگا تھا میں نے گوہ سے پوچھا آپ نے ابھی بتایا ہے کہ مرحومہ رزوانہ سے قبل ملزم کسی فیروزہ بیگم نامی خاتون کا شوہر رہ چکا ہے فیروزہ بیگم کا کیا ہوا اثر بات تو میں نہیں جانتا جناب لیکن سنا ہے کہ بورچی خانے میں کام کرتے ہوئے ان کے کپڑوں میں آگ بھڑک اٹھی تھی اور وہ جل کر مر گئی تھی اس کے بعد میں نے محمد عصاق سے چند ایسے سوالات پوچھے جن سے گوہ مائیکل کے بیان کی تصدیق ہوتی تھی پھر میں اپنی مخصوص سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا میرے بعد بکیل صفائی جرہ کے لیے آگے بڑھا لیکن وہ دو چار جسمی اور غیر اہم سوالات کے بعد اس نے جرہ موقف کر دی اس کے انداز سے بدلی حبیدہ تھی فوری طور پر یہ بات میری سمجھ میں نہ آسکی کہ اس کی ادم دلچسپی کی وجہ کیا ہو سکتی تھی اس کا سارا جوش و خروش اچانک جھاک کے معنی پیٹھ گیا تھا شاید یہ اس کی کوئی چال تھی اس کے ساتھ ہی عدالت کا وقت ختم ہو گیا جج نے پندرہ روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت بخواست کر دی منظر سیشن کورٹ کے اسی کمرے کا تھا اور گوہوں کے کٹیرے میں اس تغاصہ کا گوہ اور ملزم آفتہ والم کا پڑوسی اشواق حسین کھڑا تھا اشواق حسین کی عمد چمالیس پہ تالیس سال رہی ہوگی اس کے چہر پر گھنی موچھیں بڑی بھلی معلوم ہوتی تھی اشواق حسین اس بلڈنگ میں ایک گزشتہ بیٹھ سال سے رہ رہا تھا وہ ایک سلجہ ہوا اور پردبار شخص نظر آتا تھا اشواق حسین نے سج بولنے کا حلق اٹھانے کے بعد نہایتی مختصصہ بیان دیا جس کا لپے لباب یہ تھا کہ اس کے نظر میں آفتہ بالم کوئی معقول شخص نہیں تھا اس کے گھر سے اکثر اوپیشتہ لڑائی چھکڑے کی آوازیں آتی رہتی تھی خاص طور پر جب سے اس نے نئی شادی کی تھی اس کے بعد سے اس گھر کی ہنگامہ آ رہیاں کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی اس نے ایک دو مطبع ملزم کے صحیب والد مشرق حسین کو بھی اس سلسلے میں ٹوکا تھا جس نے ملزم کو سمجھانے کا فادہ کیا تھا اشواق حسین کا بیان ختم ہوا تمہیں سوالات کے لئے آگے بڑھا میں نے پوچھا اشواق حسین صاحب ماشاءاللہ آپ اس بلڈنگ میں کافی عرصے سے رہ رہے ہیں وہاں کے دیگر مکینوں کے بارے میں آپ کو خاصی معلومات ہوں گی میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں جناب اشواق حسین نے بتایا دوسروں کی ٹوہ میں رہنا مجھے پسند نہیں ہے ہماری بلڈنگ میں زیادہ تر لوگ کرائے دار ہیں اس لئے آتے جاتے رہتے ہیں میں نے کہا اشواق صاحب میں آنے جانے والے کرائے داروں کی بات نہیں کر رہا ہوں آپ کی طرح کچھ اور لوگ بھی اس بلڈنگ میں اپنے ذاتی فلیٹوں میں رہتے ہیں اور سال ہا سال سے رہ رہے ہیں ہاں ایسا تو ہے اشواق صاحب ملزم آفتہ و عالم آپ کا پڑوسی ہے آپ دونوں کے فلیٹوں کے دروازے تقریباً آمنے سامنے ہیں میں نے جرہ کے سلسلے کو آگے پڑھاتے ہوئے کہا آپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ آپ کو سامنے والے فلیٹ سے اکثر لڑائی چھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں اشواق حسین نے اس بات میں جواب دیا اکثر اپیشتر میں اس قسم کی آوازیں سنتا رہتا تھا اور خصوصاً رات میں بلکہ رات گئے رات گئے کہیں تو زیادہ بہتر رہے گا میں نے پوچھا کہ آپ رات کو دیر تک جاتنے کے عادی ہیں آپ کا اندازت درست ہے اس نے بتایا میں دراصل رات کو خاصی دیر تک دکان کھولی رکھتا ہوں آپ تو جانتے ہی ہوں گے کہ تاریخ روٹ کی رونت رات گئے تک برقرار رہتی ہے اور میں کپڑے کے ایک دکان چلاتا ہوں میں نے پوچھا اشواق صاحب ملزم آفتاب عالم کو آپ کے پڑوس میں آباد ہوئے کتنا عرصہ ہوا ہے یہی کوئی تین ساڑھے تین سال آپ نے اپنے بیان میں بتایا ہے کہ خاص طور پر جب سے ملزم نے نئی شادی کی تھی اس کے بعد سے اس گھر میں ہنگام آرائی کچھ زیادہ ہی بڑھ گئی تھی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ملزم کی دوسری بیوی کوئی جھگڑا لو عورت تھی میرا خرکز یہ مطلب نہیں تھا پھر کیا مطلب تھا وہ بولا در حقیقت بات یہ ہے کہ مرحومہ رزوانہ سے پہلے ملزم آفتاب عالم فیروزہ بیگم کا شوہر رہ چکا تھا ان دونوں کی شادی لگ بگ ایک سال تک رہی پھر وہ حساتی موت کا شکار ہو گئی مرحومہ فیروزہ بیگم کا ہمارے ہاں آنا جانا بھی تھا اس لیے ہمیں کافی باتیں معلوم ہوتی رہتی تھی لیکن رزوانہ کے سلسلے میں ملزم نے خاص طور پر پابندی لگا رکھی تھی اسے آس پڑوس میں جانے کی جازت نہیں تھی اس لیے ہمیں کوئی بات یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا البتہ یہ ضرور ہے کہ دونوں میاں بیوی آپ اس میں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اشواق حسین نے خاصا علچہ ہوا جواب دیا تھا میں نے طرح مختلف صاحب یہ سے سوال کیا اشواق صاحب آپ تو فیروزہ بیگم کے خاصے پرانے پڑوسی تھے اور آپ کے بقول ان سے آپ کے گھرے لو مراسم بھی تھے کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ فیروزہ بیگم نے ملزم آفتہ آپ سے کن حالات میں شادی کی تھی وکیل صفائی نے فوراں مداخلت کی مجھے سخت اعتراض ہے جناب علی میرے حفاظ دوست ایک غیر متعلق موضوع کو پیچ میں لاکر خامخان عدارت کا وقت برباد بننے کی کوشش کر رہے ہیں میں نے کہا یور آنر جو معاملہ اس وقت غیر متعلق نظر آ رہا ہے آگے چل کر وہ انتہائی متعلق ہو جائے گا اس لئے معزز عدالت سے میری استعدا ہے کہ وہ وکیل صفائی کو میری چرام میں متاخلت سے باز رکھے وکیل صفائی نے کہا جناب علی وکیل استقا سکو اپنے استقا سے تک محدود رہنا چاہیے میرے موکل کے ماضی کو قرید کر وہ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں جج نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا بیگ صاحب آپ اپنے سوالات کو مرہومہ رسوانہ اور ملزم آفتاب عالم تک محدود رکھیں اور رائٹ ریو اور آنر میں نے کردن کو ہرکا سا خم دے کر نہائیتی موت پانا لہجے میں کہا پھر اشواق حسین کی جانے متوجہ ہو گیا اشواق صاحب میں نے جج کی ہدایت کے مطابق سوال کیا کیا آپ کا خیال ہے کہ ملزم کے گھر سے اکثر لڑائی جھگڑے کی آوازیں آتی رہتی تھیں کیا وقوع کی رات بھی آپ نے اس نوعیت کی کچھ آوازیں سنی تھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے وقوع کی رات ایسی آوازیں سنی تھی اشواق حسین نے جواب دیا اس رات میرے سر میں درد تھا اور میں بے چینی سے کروٹے بدل رہا تھا مجھے یہ بھی یاد ہے کہ وقوع کی رات ملزم خاصی دیر سے گھر آیا تھا تقریباً دو بجے کے بعد اس کی آمد کے تھوڑی دیر بعد ہی میان بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا تھا میں نے جرہ ختم کر کے اپنی سیٹ پر بیٹھ گیا وقیلی صفائی نے گوا کو آڑے ہاتھوں لیا اشواق حسین صاحب کیا آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ دوسرے کے گھر کی باتیں سننا سنگین تارین اخلاقی جرم ہے جی ہاں میں یہ بات اچھی طرح جانتا ہوں اس کے باوجود بھی آپ اپنے پڑوس کے اندرونے خانہ لڑائی جھگڑے کو بڑی توجہ سے سنتے رہے ہیں اشواق حسین نے بائیتماد لہجے میں کہا وقیل صاحب لگتا ہے کہ آپ نے میرے جوابات پر قور نہیں کیا ایک لمحے کو رکھ کر اس نے باری باری پھیلے جج کو اور پھر مجھے دیکھا اس کے بعد وقیل صفائی کی جانے مرتے ہوئے کہا وقیل صاحب میں نے کہیں بھی یہ نہیں کہا کہ میں خاص طور پر کان لگا کر اپنے پڑوسی کے گھر کے جھگڑے کو سنا کرتا تھا حقیقت یہ ہے کہ ان کے لڑائی جھگڑے کی آوازیں خود بخود میرے کانوں تک پہنچ جاتی تھی اس میں میری مرضی کو دخل نہیں تھا اس لیے میں کسی اخلاقی جمع کا مرتقب نہیں ہوا ہوں وقیل صفائی نے پوچھا اشفاق صاحب آپ نے وقیل استقال سکے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ وقیل کی رات میرا موکل دو بجے کے بعد گھر لوٹا تھا اور آتے ہی اس نے اپنی بیوی سے لڑائی چھکڑا شروع کر دیا تھا آپ اسے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں میں تو کچھ ثابت نہیں کرنا چاہتا ہوں اور نہ ہی کچھ جھٹلانا چاہتا ہوں اشفاق حسین نے ترکی و ترکی جواب دیا یہ کام آپ وقیل صاحبان کا ہے میں تو بس اب نفس پورا کر رہا ہوں آپ لوگ مجھ سے جو بھی پوچھیں گے میں خدا کو حضر و ناظر جان کر آپ کے سوال کا درست جواب دوں گا وقیل صفائی نے دو تین مزید سوالات پوچھ کر جرہ ختم کر دی اس کے بعد اس تغاثے کا چوتھا اور آخری گواہ سعید بخاری پیش ہوا سعید بخاری کی عمر کا اندازہ میں نے پیتیس چھتیس کے درمیان لگایا وہ مذکورہ بلڈنگ کے فرسٹ فلور کے ایک فلیٹ کا رہائشی تھا اور قرائدار تھا وہ ایک ایرے وطن کا مالک ایک منہنی سا شخص تھا اس نے بھاری موچھے رکھ چھوڑی تھی جو اس کے سوکے چہرے پر پچکے ہوئے گالوں پر بوجھ محسوس ہوتی تھی سچ بولنے کا حلب اٹھانے کے بعد اس نے بڑا سنسنی خیز بیان دیا جس کا سب سے اہم حصہ یہ تھا کہ وقوعہ کی شب پچھلے پہر اس نے ملزم آفتاب عالم کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا تھوڑی دیر کے بعد وہ واپس سیکنڈ فلور پر اپنے فلیٹ میں چلا گیا تھا میں نے اس گوہ پر نہایت مختصر سی جرہ کی میں نے پوچھا سعید بخاری صاحب کیا آپ بسوک سے کہہ سکتے ہیں کہ وقوعہ کی رات پچھلے پہر آپ نے جس شب کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تھا وہ ملزم آفتاب عالم ہی تھا سعید بخاری نے جواب دیا کہ میں یہ بات اتنے ہی وسوک سے کہہ سکتا ہوں جتنے وسوک سے یہ کہ میں اس وقت سٹی کوٹ کے ایک کمرے میں استغا سکے گواہ کی حیثیت سے کٹیرے میں کھڑے بکیل استغا سکے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں نے پوچھا اب بخاری صاحب ذرا سوچ کر بتائیں جب آپ نے ملزم کو اپنے دروازے کے سامنے سے گزرتے ہوئے دیکھا تو اس وقت اس کے ساتھ اور کون تھا ملزم اکیلہ ہی تھا اور اس نے کندھے پر کچھ اٹھا رکھا تھا وقت کیا ہوگا وہ کچھ سوچ کر بولا یہی کوئی پانچ سوا پانچ بجے ہوں گے ابھی فجر کے ازانے نہیں ہوئی تھی مجھے اور کچھ نہیں پوچھنا جناب عالی میں نے اپنی جرح ختم کر دی وکیل صفائی پیچو تاب کھاتے ہوئے سعید بخاری کے کٹیرے کے پاس جا کھڑا ہوا وہ کچھ دیر تو کینا تو اس نظروں سے اسے گھورتا رہا پھر زہریلے لہجے میں سوال کیا بخاری صاحب آپ نے جھوٹ بولنے کی کیا قیمت وصول کی ہے اوبجیکشن یور آنر میں نے وکیل صفائی کے سوال پر احتجاجی لہجے میں کہا وکیل مخالف موسیس گوا پر رشوت کا الزام آئیت کر رہے ہیں یہ الزام نہیں حقیقت ہے کیا ثبوت ہے آپ کے پاس سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ گواہ کی گواہی مطبع نہیں ہے وہ ایک جرائے پیشہ شخص ہے اور منشیات فروشی اس کا پیشہ ہے یہ سرہ سر بہتان تراشی ہے میں نے اپنی فائلوں پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا عدالت مفروضوں پر یقین نہیں کرتی اپنی بات کی سچائی کے لیے تھوست ثبوت پیش کرنا پڑتا ہے وکیل صاحب جج نے وکیل صفائی کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا آپ کے پاس اپنے موقع کا کوئی تھوست ثبوت یا مدلل جواب ہے کیا آپ عدالت میں یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ سعید بخاری گواہ کے معیار پر پورا نہیں اترتا جناب علی وکیل صفائی نے اٹکتے ہوئے جواب دیا وہ بات دراصل یہ ہے کہ گواہ میرے موقع کا دشمن ہے اس لئے اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے اس دشمنی کی نویت کیا ہے جج نے اس تفسار کیا گواہ منشیات فروش ہے میرے موقعیں سے اس دھندے سے پاس رہنے کی تلقین کی تھی اس لئے وہ میرے موقع کا دشمن ہو گیا آپ کیا کہتے ہیں بیک صاحب جج نے میری جانب دیکھا میں نے کھاکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے کہا ہاتھ گنگن کو آرسی کیا ہے میرے فاضل دوست کے دعوے کی تصدیق کی جا سکتی ہے وہ کس طرح جج نے پوچھا وہ اس طرح جناب علی میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا کہ مذکورہ بلڈنگ کے تین چار مکین اس وقت عدالت میں موجود ہیں موزز گوا کے بارے میں ان کی رائے لی جا سکتی ہے جج کو میری تجویز پسند آئی چنانچہ یہی کیا گیا فیصلہ سعید بخاری کے حق میں ہوا جج نے سوالیہ نصروں سے وکیل صفائی کو دیکھا اب آپ کا کیا خیال ہے کیا گوا کے موزز ہونے میں اب بھی آپ کو کوئی شباہ ہے وہ بدستور اپنی دھٹائی پر قائم رہا ممکن ہے کہ یہ لوگ گوا کی اصلیت سے باقف نہ ہوں لگتا ہے وکیل صفائی کے پاس پوچھنے کے لیے کچھ نہیں بچا میں نے بروقت چوٹ کی اس لیے وہ فضور باتوں میں علچ کر موزز عدالت کا بغ زارہ کر رہے ہیں وکیل صفائی نے خوخہ نظروں سے مجھے کھورا جج نے کہا وکیل صاحب آپ گواہ سے کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں وکیل صفائی سعید بخاری کی جانب متوجہ ہو گیا سعید صاحب آپ نے وکیل کے ایک سوال صفائی کے وکیل کے ایک سوال کے جواب میں بتایا ہے کہ قبل از ازان فجر آپ نے اپنے دروازے کے سامنے سے پک ہوا کی رات میرے موکل کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا جس نے اپنے کندے پر کچھ اٹھا رکھا تھا بلکل درست میں نے یہی بیان دیا ہے کیا آپ اس بات کی وضاحت کریں گے کہ میرے موکل نے اپنے کندے پر کیا اٹھا رکھا تھا میں اس لیے میں معذر تھا ہوں کیوں اس لیے کہ میں نے وہ سارا منظر اپنے دروازے کے آئی گلاس کی مدد سے دیکھا تھا سعید بخاری نے جواب دیا میں پوری وضاحت کے ساتھ نہیں دیکھ سکا تھا آپ اس وقت دروازے کے آئی گلاس سے آنکھ لگائے کس قسم کی کارروائی میں مصروف تھے سعید بخاری نے آم سے لہجے میں جواب دیا کوئی خاص بات نہیں تھی ہماری گلی میں اکثر رات گئے تک عباش قسم کے لڑکے بیٹھے خوشگپیوں میں مصروف رہتے ہیں اور مختلف قسم کی شرارتیں بھی کرتے رہتے ہیں وقوہ کی رات کوئی من چلا میری دور بیل پر تبازمائی کر رہا تھا وقفے وقفے سے بیل بچتی میں اٹھ کر دیکھتا لیکن دروازے پر کسی کو نہ پاتا اسی کوفت میں رات آنکھوں میں کٹ گئی آخر میرے ذہن میں ایک ترقیب آئی میں نے سوچا کیوں نہ میں آئی گلاس سے آنکھ لگا کر پورچ کروں کمی سے کمی اس طرح یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ وہ نہنجار ہے کون میرا ارادہ تھا کہ میں دوسری صبح اس شرارت زادے کو پیار سے سمجھاؤں گا میں اسی خبیز کے انتظار میں تھا کہ میں نے ملزم کو کندے پر کچھ اٹھائے ہوئے گزرتے دیکھا ایک منٹ سے بھی پہلے وہ واپس لوٹ گیا اور واپسی کے وقت اس کا کندہ خالی تھا میں نے ایک بات خاص طور پر نوٹ کی کہ جج پوری دلچسپی سے سعید بخاری کے انکشافات سن رہا تھا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا جو نقطہ میں جج کے علم میں لانا چاہتا تھا وہ واضح ہو چکا تھا وقیل صفائی نے جرا ختم کی تو میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور آنر اگر موزز عدارت کی اجازت ہو تو میں اس واقعے کے سابق انکوائری آفیسر سرپراج شاہ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں یور پرمیٹڈ جج نے اجازت دیتی آئیو سرپراج شاہ کٹیرے میں آ کر کھڑا ہو گیا اس کی عمل لکھ پر ستائیس سال تھی وہ صحت من جسم کا مالک ایک کوئی شکل شک تھا اس کے جہر پر چھوٹی چھوٹی داڑی بھی موجود تھی پولیس کی وردی اس کے بدن پر خوب جج رہی تھی میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا سرپراج شاہ صاحب اگر میں آپ کو صرف شاہ جی کے کر مخاطب کروں تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا وہ زیرے لب مسکر آیا مجھے سب شاہ جی ہی کہتے ہیں آپ بھی کہلیں جناب میں نے کہا شاہ جی چوبیس دسمبر کی صبح مرہومہ رزوانہ کے ساتھ جو کچھ بھی پیش آیا آپ اس واقعی کی تفتیشی افسر تھے غالباً وقوہ کا نقشہ بھی آپ ہی نے تیار کیا تھا جی ہاں مشیر نامہ وغیرہ میں نے ہی تیار کیا تھا میں نے پوچھا شاہ جی آپ جائے وقوہ پر کتنے وجہ پہنچے تھے اس نے جواب دیا اس وقت آٹھ بجنے والے تھے جب آپ جائے وقوہ پر پہنچے تو مرہومہ زندگی کی کیسے آزاد ہو چکی تھی جی ہاں میں نے اسے دیکھتے ہی سمجھ لیا تھا کہ اس کی روح کف سنسری سے پرواز کر چکی ہے اس نے پور اعتماد لہجے میں جواب دیا میں نے پوچھا شاہ جی کیا یہ سچ ہے کہ مرہومہ رزوانہ کے پاؤں میں جوتا نام کی کوئی چیز نہیں تھی اس نے مسترد نظروں سے مجھے دیکھا میں نے تنبیہ لہجے میں کہا شاہ جی ہر سوال کا جواب اچھی طرح سوچ سمجھ کر دیجئے گا کیونکہ آپ نے جائے وقوہ کا نقشہ تیار کیا تھا ابھی تک وہ تفصیلات آپ کے ذہن اور پولیس کے کاغذات میں موجود ہوں گی جندرمی کی سوچ بیچار کے بعد اس نے جواب دیا ہاں یہ سچ ہے کہ مرہومہ اس وقت پاؤں سے ننگی تھی اور اس کے سر یا گردن بغیرہ میں دپٹا بھی نہیں تھا وہ تعمل کرتے گئے بولا جی ہاں دپٹا بھی نہیں تھا کوئی سویٹر بغیرہ ایسی کوئی چیز بھی نہیں تھی میں نے اگلا سوائل کیا مرہومہ رزوانہ کی لاش کلی کے وسط میں اس طرح پڑی تھی جیسے وہ کروٹ کے بل سو رہی ہو جی ہاں وہ اسی پوزیشن میں تھی کیا اس بات میں کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ یہ واقعہ چوبیس دسمبر کی صبح پیش آیا تھا نہیں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے وہ خاصہ علک چکا تھا پوریس کے ریکارڈ پر دن اور تاریخ درج ہے میں نے ذرا مختلف ذاویے سے سوائل کیا شاہ جی آپ جس وقت جائے وقعہ پر پہنچے کس قسم کا لباس زیبتن کیے ہوئے تھے وہ میرا سوال چن کر کر بڑھا گیا پھر سرسری سے لہجے میں جواب دیا ظاہر ہے میں اپنی وردی پہنے ہوئے تھا کیس وردی میں سویٹر بھی شامل تھا جی ہاں اس نے اس بات میں جواب دیا اس روز اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی اپنی بات ختم کرتے ہی وہ چونک گیا پھر حراسہ نظر سے مجھے دیکھنے لگا اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ کوئی سنگین قلطی کر چکا ہو میں نے اس کو سوچنے کا موقع دیئے بغیر سوال کیا شاہ جی پولیس رپورٹ کے مطابق یہ ایک اتفاقی حاصل تھا مرہومہ رزوانہ اپنے فلیٹ کی چھت پر سے نیچے گر کر ہلاک ہو گئی تھی اس میں کیا شک ہے وہ شکستہ لہجے میں بولا میں نے کہا شاہ جی آپ کو معلوم ہے کہ مرہومہ رزوانہ کا فلیٹ بلڈنگ کے سیکنڈ فلور پر تھا اس نے فریشانی سے مجھے دیکھا جی ہاں مجھے معلوم ہے میں نے جد کی طرف مڑتے ہوئے کہا یور آنر کسی بلڈنگ کے سیکنڈ فلور کی چھت سے زمین کا فاصلہ اتنا کم بھی نہیں ہوتا کہ وہاں سے گرنے والے کو خراش تک نہ آئے جبکہ شوائز سے پتہ چلتا ہے کہ مرہومہ کے سر میں صرف ایک چوٹ کا نشان تھا حالکہ اتنی بلندی سے گر کر تو ان کی ہٹیوں کا سرمہ بن جانا چاہیے تھا ان کی کھوپڑی کو پاش پاش ہو جانا بھی چاہیے تھا لیکن بہت تو صورتحال یہ تھی کہ مرہومہ کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں بھی محفوظ رہیں اچانک وکیل صفائی بیچ میں کود پڑا مجھے اعتراض ہے جناب علی وکیل استغاثہ تو چوڑیوں کا ذکر اس طرح کر رہے ہیں جیسے یہ خود موقع واردات پر موجود ہوں کیلئے کافی ہوں گے میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا ایسے کون سے ثبوت ہیں آپ کے پاس میرے محترم آپ خامہ خامنی توانائی زائع نہ کریں میں نے ناسیانہ انداز میں کہا وقت آنے پر میں وہ ثبوت بھی موجود عدالت میں پیش کر دوں گا فیلحال آپ خاطر جمع رکھیں اور عدالتی کارروائی میں رکاوت ڈالنے کی کوشش نہ کریں پھر میں نے جج کو مخاطب کرتے ہوئے کہا یور اونر عدالت کا وقت ختم ہونے میں پدرہ بیس منٹ باقی رہ گئے ہیں کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ میں آج ہی آئیو شاہ صاحب پر اپنی جرہ مکمل کر لوں جج نے وکیل صفائی کو مداخلہ سے باز گھنے کی تاقید کی اور مجھے جرہ جاری رکھنے کی اجازت دے دی میں نے تفتیشی افساد سے سوال کیا شاہ جی کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی سیکنڈ فلور کی چھت سے نیچے گلی میں گرے اور اس کے جسم پر خراج تک نہ آئے اس کی ہڈی پسلی سلامت رہے اور اس کی کلائی میں موجود کانچ کی چوڑیاں تک محفوظ رہیں اس نے جاہلانہ انداز میں جواب دیا مرہومہ رزوانہ کو بھی اچھے خاصی چوٹے آئیں تھیں مگر وہ سب اندرونی چوٹے تھیں اور یہ کہ موجزے بھی تو ہو جایا کرتے ہیں اگر اس کی چوڑیاں نہیں ٹوٹ سکیں تو اس میں حیرانی کی کونسی بات ہے میں نے واضح طور پر محسوس کیا کہ تفتیشی افتر خاصا نرویس ہو رہا تھا جد پوری توجہ سے اس کے جواب سن رہا تھا اور اہم پوائنٹس بھی نوٹ کرتا جا رہا تھا میں نے کہا شاہ جی چلیں میں آپ کی بات سے اتفاق کر لیتا ہوں مرہومہ کی کلائی میں موجود چوڑیاں موجزاتی طور پر ٹوٹنے سے محفوظ رہیں لیکن آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی کیسے اچھے خاصی اندرونی چوٹے بھی آئیں تھیں کہ آپ نے لاش کا پوسٹ مارٹم کروایا تھا اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا لاش کا پوسٹ مارٹم تو نہیں ہوا تھا اس نے گھبراہٹ آمیز انداز میں جواب دیا کیوں ہم نے اس کی ضرورتی محسوس نہیں کی وہ ایک اتفاقی حاصل تھا وہ نظریں چوراتے ہوئے بولا میں نے سخت لہجے میں سوال کیا شاہ جی آپ نے قتل کی ایک بارداد کو حاصل کا درنگ دینے کے لیے ملزم آفتہ والم سے کتنی رشوت وصول کی تھی یہ جھوٹ ہے اس کے لہجے میں کمزور سا احتجاز تھا ہم نے کسی سے کوئی رشوت نہیں لی میں نے اس کی آنکھوں میں جھاگتے ہوئے سن سناتے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا یہ بھی جھوٹ ہے کہ ملزم کو مرہومہ کی خاصلاتی موت کا سارٹیفیکٹ جاری کرنے کے لیے پچاس ہزار روپے کی ایک موٹی رقم وصول کی گئی تھی وقیل صفائی نے اعتراض چڑھ دیا بیک صاحب آپ کے پاس کوئی ایسا ثبوت موجود ہے کہ میرے موکر نے پولیس کو کوئی بھاری رقم بطور رشوت دی ہو میں نے تمسکرانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا میرے فاصل دوست رشوت ثبوت کے ساتھ لی اور دی نہیں جاتی یہ بات تو آپ بھی بخوبی جانتے ہوں گے جج نے مجھے ہدایت کی کہ بیک صاحب آپ اپنے سوالات میں سے رشوت کا لفظ حضب کر کے جرات چاری رکھیں میں نے جج کی ہدایت کے بموجب اے ایسای سرپراز شاہ سے سوال کیا شاہ جی آپ نے میرے ایک سوال کی جواب میں بتایا تھا کہ جب آپ جائے وقوا پر پہنچے تو آپ نے سرکاری بردی کے اوپر سویٹر بھی پہن رکھا تھا وجہ آپ نے یہ بتائی کہ مسکورہ روز اچھے خاصی سردی ہو رہی تھی کیا میں ٹھیک کہہ رہا ہوں وہ کمزور سی آواز میں بولا میں نے یہی جواب دیا تھا میں نے پوچھا آپ نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ جائے وقوا پر ملنے والی مرہومہ رزوانہ کلاش کے پاس سینڈل ڈپٹا یا کوئی سویٹر وغیرہ نہیں پایا گیا تھا جی ہاں ایسی کوئی چیز وہاں نہیں پائی گئی تھی چا جی میں نے چکتے ہوئے لہجے میں پوچھا کیا آپ موزید عدالت کو یہ بتانا پسط فرمائیں گے کہ جس موسم میں آپ جیسا صحت مند انسان گرم بردی کے اوپر سویٹر اور پاؤں میں لونگ پوٹ پہنے ہوئے تھا اسی موسم میں کمسور عورت اپنے فلیٹ کی چھت پر ننگے سر اور ننگے پاؤں صرف ایک پھود دار شلوار کمیز میں کس طرح چلی گئی آپ کی اکل اس بات کو تسلیم کرتی ہے وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا یہ تو آپ اسی سے جا کر پوچھیں تینکیو اسسٹینٹ سو انسپیکٹر صاحب میں نے تشکرہ میں اس نظروں سے سرپراج شاہ کو دیکھا اس وقت میرے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز مسکرہت تھی وہ سٹ پٹا گیا آپ کس بات کا شکریہ آدھا کر رہے ہیں آپ کے ذری مشورے کا میں بدستور مسکرہ رہا تھا میں سمجھا نہیں اس کی حیرت میں کوئی کمی نہیں آئی تھی میں نے کہا شاہ جی آپ کے حکم کے مطابق اب میں ہر بات مرہومہ ہی سے پوچھوں گا اس نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں دیوانہ ہو گیا ہوں لقنت آمیز لہجہ میں سوال کیا مرہومہ آپ کے سوالات کا جواب کیسے دے گی میں اس کی لاش کا پوسٹ مارٹم کراؤں گا اس کے ساتھ ہی عدالت کا مقررہ وقت ختم ہو گیا جج نے نئی تاریخ دے کر عدالتی کارروائی مرتبی کر دی آج کی سماعت خاصی سودمند ثابت ہوئی تھی خلیق الزمہ اور فوزیہ میری کارکردگی سے مطمئن تھے ایک بات کا ذکر کرنا تو میں بھولی گیا اور وہ یہ کہ میرے استقاسہ کے جواب میں ملزم آفتاب عالم نے اپنے وکیل کی مدد سے جو جواب دعوی دائر کیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ مرہوہ رزوانہ خص ساتی موت کا شکار ہوئی تھی وقوعہ کے روز وہ چھت پر کبوتروں کے لئے باجر اور پانی رکھنے گئی تھی کہ اچانک پاؤں فسل جانے سے انیچے آگری اور موز سے ہمکنار ہو گئی پولیس نے اس کیس کی فائل کو داخلے دفتر کرنے سے پہلے جو سرسری سی رپورٹ تیار کی تھی وہ بھی اسی سے ملتی جلتی تھی ملزم آفتاب عالم اور پولیس والوں کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا آفتاب عالم نے کلیم دپارٹمنٹ کے مطالبے پر پولیس کو پچاس ہزار روپے کی بھاری رشوت دے کر مرہوہ کی خاص ساتی موت کا سرٹیفیکٹ حاصل کر لیا تھا تاہم ابھی اسے کلیم کی رقم نہیں ملی تھی اور وہ عدالت میں خسیٹ لیا گیا تھا البتہ تین لاکھ رکھے مالیت کے سیونگ سرٹیفیکٹ کو کیش کروا چکا تھا آئندہ دو پیشیوں پر کوئی قابل ذکر کارروائی نہیں ہوئی ملزم کی صفائی میں اس کے والدین کا بھی بیان ہوا تھا جس کا خلاصہ کچھ ہیوں تھا ملزم کے والد مشرف حسین نے بیان دیتے ہوئے بتایا تھا کہ جس وقت یہ حاصل پیش آیا وہ گھر میں موجود نہیں تھا نماز فجر کے لیے وہ قبل از ازان ہی گھر سے نکل جاتا تھا جب وہ مسجد سے واپس لوٹا تو گلی میں جمع غفیر کو دیکھ کر اس کا ماتھا تھنگا بعد ازان اسے معلوم ہوا کہ اس کی بہت چھت سے گر گئی تھی مشرف حسین کی بیوی حسینہ بیگم نے بیٹے کی پردہ پوشی کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی اس کے بیان کی مطابق جب وہ نماز فجر ادھا کر رہی تھی تو اس نے اپنی بہو کو چھت کی جانب جاتے ہوئے دیکھا تھا اس وقت ملزم آفتاب عالم اپنے کمرے میں سو رہا تھا اور مشرف حسین حصب معمول مسجد میں تھے حسینہ بیگم نماز سے فارغ ہو کر دینی کتب کے مطالعے میں مصروف ہو گئی تھوڑی ہی دیر بعد باہر سے ایک شور اٹھا پھر پتہ چلا کہ اس کی بہو رزوانہ کو کوئی حاصل پیش آ گیا تھا اور وہ چھت سے گر کر جانب حق ہو گئی تھی میں نے جرہ کے سلسلے کو مزید آگے بڑھانے سے پیش تر ایک نہایتی اہم کام کر لینا ضروری سمجھا میں نے اپنی فائل میں سے ایک اخبار نکال کر جت کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا جنابِ آلی یہ شہر سے شائع ہونے والے کسیر الاشاعت اخبار کی ایک کاپی ہے جو پچیس دسمبر کو شائع ہوا تھا اس میں مرہومہ رزوانہ کو پیش آنے والے حاصل کی تفصیلات موجود ہیں اور مرہومہ کی تصویر بھی دی گئی ہے جج نے میرے حاصل سے اخبار لے کر نشان زدہ حصے کا سرسری جائزہ لیا پھر سوال یہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا میں نے کھاکار کر گلہ صاف کرتے ہوئے کہا یور آنر اگرچہ کسی اخبار کے تراشی یہ خبر کو ادارت میں پیش کرنے کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے لیکن میں ایک خاص عمر کی جانب آپ کی توجہ مبزول کرانا چاہتا ہوں جج خاموشی سے مجھے دیکھ رہا تھا میں نے اپنی فائر میں سے ایک بلیک اینڈ وائٹ فوٹوگراف برامت کر کے جج کی جانب پڑھا دیا اور کہا جناب علی یہ فوٹوگراف متعلق اخبار کے دفتری سے حاصل گیا گیا ہے اور یہ وہی فوٹوگراف ہے جس کی فلم اخبار میں شائع ہوئی ہے کیونکہ فوٹوگراف میں مرہومہ کے تصویر زیادہ واضح ہے اس لیے میں یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں میں نے چند لمحوں کے توقف کے بعد کہنا شروع کیا جناب علی اس فوٹوگراف میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات نظر آ رہی ہے کہ مرہومہ کے جسم پر ایک پھولدار شلوار کمیز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نہ جوتے نہ دپٹا اور نہ ہی کوئی سویٹر وغیرہ یہ غیر معمولی بات ہے اور محسوس عدالت کی توجہ کی متقاضی بھی علاوہ اسی مرہومہ کی کلائی میں موجود چوڑیاں بھی کوئی دوسری ہی کہانی بیان کرتی نظر آتی ہیں پھلاش جس انداز میں زمین پر پڑی ہے وہ بھی قابل قور ہے کمیز اکم چھت سے گرنے والا کوئی شک اس پوزیشن میں نیچے نہیں آ سکتا یور آنر میں نے محسوس عدالت کی توجہ جن امور کی جانب مبزول کرائی ہے اس کی تصدیق قواہ مائیکل اور انکوائری آفیسر سرپراج شاہ کے بیان سے بھی ہوتی ہے یہ ساری باتیں عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہیں جناب علی ان واقعات اور شواہد کی روشنی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ مرہومہ رزوانہ کی موت چھت سے گننے کے باعث واقع نہیں ہوئی اس کی موت کسی اور جگہ واقع ہوئی ہے اور بعد ازاں اس کی لاش کو گلی میں ڈال دیا گیا ہے تاکہ یہ ایک خاصاتی موت ظاہر ہو جبکہ حقیقت اس کے برقس ہے میں نے ایک لمحے کو رکھ کر خاصلین عدالت کے چہروں کا جائزہ لیا پھر جج کی جانب بڑھتے ہوئے ڈرامائی انداز میں کہا یور اونر حقیقت یہ ہے کہ مرہومہ رزوانہ کسی حد سے کا شکار نہیں ہوئی بلکہ اسے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت قتل کیا گیا ہے اور اس کا قاتل اس کا شوہر آفتاب عالم ہی ہے عدالت میں تم سناٹ اچھا گیا اس سناٹے کو وکیل سفائی کی چیخ نما آواز نے توڑا آئی اوبجیکٹ یور اونر وہ غصے سے لال پی رہا ہو رہا تھا میرے فاضل دوست خص سے زیادہ تجاوز کر رہے ہیں میرا محقل انتہائی معصوم اور بے گناہ انسان ہے وہ اپنی بیوی کو قتل کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا میں نے ترکی بہ ترکی جواب دیا میرے فاضل دوست میں آپ کے اس معصوم محقل کی معصومیت کو راز نہیں رہنے دوں گا اس معصوم نے ماضی میں بھی اپنی معصومیت کا اچھا خاصا مظاہرہ کیا تھا جب فروزہ بیگم کچن میں جل کر جان سے ہاتھ دھو بیٹی تھی وکل سفائی کا بس نہیں چلتا تھا کہ مجھے کچھا ہی چبہ ڈالتا میں نے اس کی حالت سے محسوس ہوتے ہوئے جج کو مخاطب کیا جناب علی محسوس عدالت سے میری درخواست ہے کہ وہ جلد جز جلد مرہومات رزوانہ کی لاش کے پوسٹ مارٹم کے حکامات جاری کریں تاکہ اس کی موت کا بق اور سبب معلوم ہو سکے انکاری آفیسر نے کمزور سا اعتجاج کیا جناب علی اب تو قبر میں شاید اس کی ہڈیاں ہی بچی ہوں میں نے کہا آئیو صاحب یہ ہڈیاں بہت کام کی چیز ہوتی ہیں شاید میڈیکل اور پوسٹ مارٹم کے بارے میں آپ نے کبھی معلومات حاصل کرنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی ونہ یہ بات نہ کہتے یہ ہڈیاں جو بظاہر معمولی سے نظر آتی ہیں لیو بارٹی تجزیہ کے دوران میں پکار اٹھتی ہیں کچھ آئی سمجھ میں بات میں نے سرفراج شاہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہر آیا اس کی چہرے پر نظامت کے تاثرات اُبھر آئے جج نے متعلق عدالتی عملے کو ہدایت کی کہ جلد ازا جلد مرحومہ کے پوسٹ مارٹم کے انتظامات کیے جائیں پھر عدالتی کارروائی کو جاری رکھتے ہوئے مجھ سے کہا بیگ صاحب کیا آپ ملزم پر جرہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بات کریں گے میں نے کہا یہی مناسب رہے گا یور آنر پھر عدالت پر خاصت ہو گئی پوسٹ مارٹم رپورٹ خاصی سنسنی خیشت تھی اس رپورٹ کے روح سے مرحومہ رزوانہ کی موت چوبیس دسمبر کے صبح دو اور تین بجے کے درمیان واقع ہوئی تھی موت کا سبب سر کے پچھلے حصے میں لگنے والی وہ چوڑ تھی جو کسی نوکتار ٹھوس چیز سے ٹکراؤ کے نتیجہ میں لگی تھی وہ کسی سخت چیز کا کنارہ بھی ہو سکتا تھا میڈیکل اگزامنر کے انکشاف نے آفتاب عالم اور اس کے خیر خانوں کے جھوٹ کی کلائی کھول دی تھی لیکن اس موقع پر ملزم آفتاب عالم نے عجیب و قریب رویہ کا مظاہرہ کیا مجد کی اجازت حانسل کرنے کے بعد جرہ کے لیے اس کے کٹیرے کی جانب بڑھا جس میں ملزم آفتاب عالم کھڑا تھا میں نے سوالات کا آغاز کرتے ہوئے کہا آفتاب عالم پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے وہ بیزاری سے بولا میں اسے سلے میں کسی خیال آرائی کی ضرورت محسوس نہیں کرتا پسٹر آفتاب عالم جج نے اسے سرزنش کی وقیل صاحب کی بات کا سیدھا جواب دو وہ گھور کر مجھے دیکھنے لگا میں نے پوچھا آفتاب عالم آپ کی بیوی کی موت چوبیس دسمبر کی صبح دو اور تین بجے کے درمیان بھاکے ہوئی ہے آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں میں اس وقت سو رہا تھا اس نے جواب دیا اس لئے اتفاق کرنے یا نہ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں نے اس کی ڈھٹائی کو نظر انداز کرتے ہوئے سوال کیا آپ نے اس تغاستہ کے جواب میں جو لمبا چوڑا بیان دیا ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پر موجود ہے اس کے مطابق آپ نے کہا تھا کہ آپ کی بیوی الہ صبح کبوتروں کا باجرہ اور پانی رکھنے چھت پر گئی تھی کہ پاؤں فسل جانے سے وہ نیچے آن گری ایک لمحے کی توقف سے میں نے اضافہ کیا اب آپ بیان دے رہے ہیں کہ آپ اس وقت سو رہے تھے آپ کی کونسی بات کو درست مانا جائے مجھے اعتراض ہے جناب علی وقیل صفائی اپنے موکل کی مدد کو دوڑا میرے موکل نے یہ کہا ہے کہ وہ دو اور تین بجے کے درمیان سو رہا تھا یہ نہیں کہا کہ وہ الہ صبح سو رہا تھا میرے فاضل دوست الہ صبح کا مطلب ہے کہ کموں بے صبح چھے بجے کا وقت با مطابق چوبیس دسمبر تینک یو مائی ڈیئر کانسلر میں نے چہرے پر مسنوی تشکر کے جذبات سجاتے ہوئے کہا پھر آفتاب عالم کی جانب متوجہ ہو گیا آفتاب عالم اب وقعہ کی صبح دو اور تین بجے کے درمیان سو رہے تھے یہی وقت ہے جب آپ کی بیوی سر میں لگنے والی شتید چوٹ کے سبب اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹی تھی ظاہر ہے آپ تو اس وقت سو رہے تھے اس لئے اس بارے میں کچھ نہیں جانتے ہوں گے مگر آپ کا کہنا یہ بھی ہے کہ آپ کی بیوی اللہ صبح چھت سے فسل کر گلی میں آن گری تھی کوئی مردہ کس طرح چھت پر جا کر کبوتروں کے دربے میں پانی کا انتظام کر سکتا ہے ذرا اس کی وضاحت کریں گے وہ بری طرح اُلد چکا تھا جھن جھلا ہٹ آمیز لہجے میں بولا آپ ایک ہی بات گھما پھرا کر پوچھ رہے ہیں آپ جواب دینے میں کوئی خرد محسوس کرتے ہیں بس میں نے کہہ دیا نا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت میں گہری نیز میں تھا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے عدالت کو بیان دیتے وقت درو کوئی سے کام لیا تھا یہ بات مجھے میری والدہ نے بتائی تھی کہ رسوانہ کبوتروں کے لیے دانہ پانی رکھنے چھت پر گئی تھی وہ جزبز ہو کر بولا میں نے خود اسے اپنی آنکھوں سے جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا میں نے کہا آپ کی والدہ نے اپنے بیان میں یہ بھی بتایا ہے لیکن سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جس انسان کی موت دو تین بجے کے درمیان واقع ہو چکی ہو وہ چھے بجے کے قریب چھت پر کس طرح جا سکتا ہے میں نے کوئی جواب اس نے کوئی جواب نہیں دیا میں نے پوچھا آفتاب عالم کیا تم اس عدالت کو بتاؤگے کہ تمہاری بیوی اس سے پہلے بھی کبوتروں کے لیے خود دو نوش کا سامان دکمیں چھت پر جاتی رہی ہے اس نے اس بات میں جواب دیا خاصے سے پہلے وہ کئی روز سے یہ کام کر رہی تھی ہر روز علیہ صبح جی ہاں میں نے پوچھا اس کی کوئی خاص وجہ اسے کسی بابا نے بتایا تھا کہ اگر وہ چالیس روز تک بلا ناغا طلوع آفتاب سے پہلے کبوتروں کے لیے دانہ پانی رکھے گی تو جلد ہی اس کی گودھری ہو جائے گی آپ کی شادی کو کتنا عرصہ ہوا تھا میں نے پوچھا وہ تذبذب کا شکار نظر آیا میں نے وضاحت کی کہ میرا مطلب ہے کہ رزوانہ سے شادی سے اس نے جواب دیا کہ کموں بیش دو سال آپ کی کتنی اولادیں ہیں کوئی نہیں میں نے پوچھا رزوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ وکیل صفائی اپنا حق استعمال کرتے ہوئے بولا افجیکشن یور آنر وکیل استقاسہ غیر مطالق گفتگو کر کے میرے محقل کو اُلجھانا چاہتے ہیں میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے جنابِ علی میں نے جج کو دیکھتے ہوئے کہا اس کیس میں اگر ملزم آفتاب عالم اور اس کی بیوی مرہومہ رزوانہ کا ذکر غیر مطالقات میں شمار ہوتا ہے تو پھر میں یہ سمجھنے سے کاثر ہوں کہ مجھے کیا کہنا چاہیے جج نے وکیل صفائی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے مجھے جراد جاری رکھنے کی تاقیت کی میں نے آفتاب عالم کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے پوچھا آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا وہ من بن آیا آپ اپنا سوال دھو رائیں رزوانہ سے شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ تھی اس نے اُلٹا سوال کر دیا کیا شادی کرنے کے لیے کسی وجہ کا ہونا ضروری ہے میں نے کہا شاید آپ میری بات کا مطلب نہیں سمجھے ایک لمحے کی تاخیر سے میں نے اضافہ کیا چلیں میں وضاحت کیے دیتا ہوں آفتاب عالم آپ ماشاءاللہ سے خاصے وجہہ و شکیل ہیں آپ کو ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور امیر و قبیل لڑکی مل سکتی تھی پھر آپ نے ایک واجبی سی شکل کی معمولی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا اس نے جواب میں ایک چھوٹی سی جذباتی تقریر کر ڈالی جس کا لبے لباب یہ تھا کہ دل کے معاملات میں شکل و صورت اور مال و دولت نہیں دیکھی جاتی تاریخ میں ایسے بشمار واقعات ہیں جب پالیان سلطنت نے معمولی لڑکیوں کی خاطر تخت و تاج کو ٹھکرا دیا وغیرہ وغیرہ میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کو اپنی سیکیٹی سے سچا عشق ہو گیا تھا اور مجھے اس بات پر فخر ہے میں نے کہا آپ تابع علم کہ آپ کو یاد ہے کہ تین چار سال پہلے آپ فیروزہ بیگم پر بھی مر مٹے تھے بڑا طوفانی عشق ہو گیا تھا آپ کون سے پہلے آپ فیروزہ بیگم کی کمپنی میں معمولی ٹائپسٹ تھے پھر اکاؤنٹینٹ بنے اکاؤنٹینٹ سے مینیجر اور بلاخر اپنی باس فیروزہ بیگم کے شوہر بن گئے فیروزہ بیگم کی حاصلاتی موت کے بعد آپ بلا شرکت غیرے ان کے گھر اور کلیرنگ اینڈ فارورڈنگ کمپنی کے مالک ہو گئے وہ عجیب سے لہجے میں بولا آپ کو اعتراض کس بات کرے وکیل صاحب مجھے کسی بات پر اعتراض نہیں ہے میں نے مسکراتے ہوئے کہا میں تو بس موززہ دارت کے علم میں یہ بات لانا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنے افلاتونی عشق سے مجبور ہو کر پہلے اپنے باس اور عمر میں دو چار سال بڑی فیروزہ بیگم سے شادی رچالی اس کی عبرتناک موت کے بعد آپ کو خاصا مالی استقام حاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اپنی سیکرٹری سے دوسری شادی کی اور اس کی حاصلاتی موت بھی آپ کے لئے خاصی سود مند ثابت ہو رہی ہے کیا اس کو محض ایک اتفاق سمجھے جائے اپنی اپنی قسمت کی بات ہے اس نے بے پروائی سے کندے ہوچکا دیئے میں نے اچانک سوال کیا آپ تابعالم کیا یہ سچ ہے کہ آپ انقریب ایک اور شادی کننے والے ہیں تیسری شادی وہ چونک کیا آپ سے کس نے کہتی یہ بات میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا کیا یہ سچ ہے کہ آپ کی ہونے والی تیسری بیوی کا آپ کے گھر آنا جانا ہے پتہ نہیں آپ کون سی کہانیاں سنا رہے ہیں وہ نظریں چوراتے ہو بولا ایسی تو کوئی بات نہیں ہے میں نے کہا آپ تابعالم اس لڑکی کا نام انیلا واسطی ہے اور وہ انشورنس کمپنی کے کلیم ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہے آپ دونوں کے درمیان یہ تیپایا تھا کہ جیسے ہی آپ کو کلیم کی رقم ملے گی آپ دونوں شادی کر لیں گے لیکن اس مقدمے کی وجہ سے کلیم کی رقم کھٹائی میں پڑ گئی انیلا واسطی کا دعویٰ ہے کہ آپ اسے بھی بڑا سچا عشق کرتے ہیں جیسا کہ فیروز ابیگم اور رزوانہ سے کرتے رہے ہیں تو آپ دن رات میری جاسوسی میں لگے رہتے ہیں اس نے قسیلی نصروں سے مجھے کھورا میں نے کہا آپ اسے جاسوسی کے بجائے میری باخبری کہیں تو زیادہ مناسب رہے گا ایک کامیاب وکیل کو یہ سب کرنا پڑتا ہے وکیل صفائی نے کہا کہ اگر میرا موقع عشق پیشا ہے تو وکیل استغاثہ کو کیا تکلیف ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے میرے عزیز دوست میں نے موتدل لہجے میں کہا میں موزز عدالت کو یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو یہ عشق بہت راس آتے ہیں اور ہر شادی اس کے مال و جائداد میں اضافہ کرتی ہے مرہومہ رزوانہ کی موزز سے ملزم کو تقریباً گیارہ لاکھ روپے کا فائدہ پہنچنے والا تھا تین لاکھ وہ وصول کر چکا ہے مزید آٹھ لاکھ حاصل کرنے کے لیے اس نے ایک طرف تکلیس کو پچاس ہزار روپے کی رشوت پیش کر کے رزوانہ کی حاصلاتی موت کا سارٹیفیکیٹ حاصل کیا اور دوسری جانب کلیمٹ ڈپارٹمنٹ کی ملازمہ انیلہ واسطی کو محبت کا سب سباغ دکھا کر اس کا بھرپور تعاون حاصل کر لیا لیکن میں نے دانستہ جملہ ادھورہ چھوڑ دیا جج جو گہری دلچسپی سے میرا موقع سن رہا تھا فوراں گول اٹھا لیکن کیا لیکن یہ جناب آلی کے انیلہ واسطی ملزم کی اس لیے سے آگا ہو چکی ہے اس لیے اس نے اپنا راستہ بدل لیا ہے میری معلومات کے مطابق جب سے یہ کیس عدالت میں لگا ہے انیلہ نے پلٹ کر بھی ملزم کی خبر نہیں لی کیا میں غلط کہہ رہا ہوں آفتاب عالم آفتاب عالم نے کوئی جواب نہیں دیا خجالت آمیز نظروں سے دائیں بائیں دیکھنے لگا میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا تھا اور جج کی بھرپور توجہ حاصل کرنے کے بعد کیس پر میری گرفت خاصی مضبوط ہو چکی تھی اب میں نے براہ راست آفتاب عالم پر سوالات کی پچھار کر دی میں نے پوچھا آفتاب عالم مرحومہ رزوانہ سے شادی کے ایک سال بعد آپ نے ایک خاصی بھاری بیمہ پالیسی خریدی تھی اس کی کوئی خاص وجہ تھی بیمہ پالیسی خریدنا قانون کوئی جرم نہیں ہے اس نے جواب دیا اور آپ جس پالیسی کا تذکرہ کر رہے ہیں وہ ہم میہ بیوی کی مشترکہ پالیسی تھی کاروباری لوگ انکم ٹیکس بچانے کے لیے عام طور پر بیمہ پالیسی خریدتے ہی ہیں اس میں پریشانی کی کیا بات ہے میں نے اگلا سوال کیا آفتاب عالم وقوہ کی رات اب کتنے بجے گھر آئے تھے وہ اکھڑے ہوئے لحظے میں بولا جتنے بجے روز آتا تھا اور روز کتنے بجے آتے تھے اس نے بتایا کہ دس گیارہ بجے آفتاب عالم میں نے اس کے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا آپ کے پڑوسی اشفاق حسین نے موسید ادالت کو بتایا ہے کہ وقوہ کی رات اب تقریباً دو بجے واپس لوٹے تھے وہ سرسر جھوٹ بولتا ہے کیا یہ بھی جھوٹ ہے کیا آپ نے اس روز گھر آتے ہی اپنی بیوی سے جھگڑا شروع کر دیا تھا ہاں یہ بھی جھوٹ ہے وہ بھنا کر بولا اور یہ بات بھی آپ کو اشفاق حسین ہی نے بتائی ہے میں نے پوچھا کہ آپ اس بات سے تو انکار نہیں کریں گے کہ رسوانہ سے اکثر آپ لڑتے جھگڑتے رہتے تھے اور کئی دفعہ نوبت مارپیٹ تک پہنچ گئی تھی وہ تعمل کرتے ہوئے بولا وہ کون سا گھر ہے جہاں میاں بیوی میں نوک جھوک نہیں ہوتی میں معمولی نوک جھوک نہیں مارپیٹ کی بات کا دہا ہوں میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا آپ کا جو دل چاہے سمجھتے رہیں وہ بے پروائی سے بولا آپ تابعلم میں نے جرا کے سلسرے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کیا یہ سچ ہے کہ انیلہ واسطی کچھ عرصے پہلے تک آپ کے گھر آتی جاتی تھی اس نے اس بات میں جواب دیا میں نے پوچھا آپ کو یہ بات تسلیم کرنے میں بھی کوئی آر نہیں ہوگی کہ ایک تو مطبع انیلہ واسطی رزوانہ کی موجودگی میں بھی آپ کے گھر میں آئی تھی شاید ایک آت بار ایسا ہوا تھا اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا میں نے تیز آواز سے استفسار کیا اور یہ بات رزوانہ کو سخت ناگوار گزری تھی اور بعد میں اس نے آپ سے جھگڑا بھی کیا تھا وہ کسی طرح آپ کے اور انیلہ واسطی کے مراسم سے آگا ہو گئی تھی اور اس بات پر خاصی برہم تھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی وہ ڈھٹائی سے مکر گیا میں نے پوچھا وقوع والی رات آپ دونوں میں کس بات پر جھگڑا ہوا تھا رزوانہ میرے دیر سے آنا پر خفا تھی آپ کتنی دیر سے آئے تھے میں رات گئے واپس لوٹا تھا اور وہ چونک اٹھا اچانک اسے احساس ہو گیا کہ اس کے موں سے کوئی غلط بات نکل گئی تھی وہ مدد طلب نظروں سے اپنے وکیل کو دیکھنے لگا میں نے وکیل صفائی کی کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا آپ رات گئے گھر لوٹے تھے اور رزوانہ نے اس پر بھاویلا مچایا تھا اس کا خیال تھا کہ آپ ہنیلہ واسطی کے ساتھ میں نے جانبوجھ کر جملہ ادھورہ چھوڑ دیا تھا اس کے چہرے پر کئیے سے رنگ آ کر گزر گئے اس نازک موقع پر وکیل صفائی نے اپنی فیس حلال کرنے کی کوشش کی اوبجیکشن یور آنر اس نے اپنی سیٹ سے اٹھ کر کہا وکیل استغاسہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں انیلہ واسطی کا موجودہ کیسے کوئی تعلق نہیں ہے میرے فاضل دوست انیلہ واسطی اور میرے موکل کے تعلقہ سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جج نے اس طرح ساریہ نظروں سے مجھے دیکھا میں نے کہا جناب علی ملزم میرے سوال کی جواب میں کچھ دیر پہلے بتا چکا ہے کہ وہ حضر میں معمول وقوع والی رات گیارہ بجے تک گھر پہنچ گیا تھا اب اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ رات گئے گھر آیا تھا اس کے بیان میں بازت تضاد موجود ہے میں انیلہ واسطی کے ذکر سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ملزم اول نمبر کا جھوٹا ہے اس نے کئی بار بیان بدلنے کی کوشش کی ہے جج نے نفرت آمیس نظروں سے آفتاب عالم کو کھورا پھر پوچھا تمہارے کون سے جواب کو درست سمجھا جائے جواب بہتر سمجھیں جناب اس جواب نے جج کو قصے میں مبتلا کر دیا اس نے ڈاٹ کر کہا یہ عدالت کا کمرہ ہے میرے سوار کا درست اور فاضی جواب دو ورنہ میں توہین عدالت میں تمہیں جیل بھیج دوں گا آفتاب عالم نے تھوک نگل کر حلک تر کیا پھر بولا جناب علی وقوع کی رات میں واقعی خاصے دیر سے گھر پہنچا تھا تقریبا دو بجے کے بعد جج نے اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات پر کچھ نوٹ کیا پھر مجھے جرہ جاری رکھنے کا اشارہ کیا میں پہلے ہی تیار کھڑا تھا میں نے کٹہرے میں موجود آفتاب عالم سے پوچھا تمہارے فلیٹ کے این نیچے فرس فلور پر کون رہتا ہے اس نے برا سمہو بنایا اور جواب دیا منشیات فروش سعید بخاری اپنے جواب کو وقیل صاحب کے سوار تک محدود رکھو جج نے ایک مرتبہ پھر اسے جھاڑ پلائی وہ سہم کر مجھے دیکھنے لگا میں نے پوچھا آفتاب عالم سعید بخاری کے بقول بک ہوا کے روز فجر سے پہلے اس کے دروازے کے سامنے سے گزر کر آپ نیچے گئے تھے اور تمہارے کندے پر بھی کچھ لدہ ہوا تھا میرا سوار پورا ہونے سے پیشتر ہی وہ بول اٹھا میرے کندے پر تو کچھ بھی نہیں تھا اس کے لہجے میں ایک گھبراہٹ آیا تھی میں نے کہا چلو مان لیتے ہیں کہ تمہارے کندے پر کچھ بھی نہیں لدہ ہوا تھا لیکن اب اتنا تو بتا دو کہ تم رات کے آخری پہر اپنے فلیٹ سے کیوں نکلے تھے میرا جی گھبراہ رہا تھا وہ لرزہ لہجے میں گویا ہوا میں نے سوچا کہ ذرا تازہ ہوا میں دو چال لمبی لمبی سانسیں لے لوں میں نے چھپتے ہوئے لہجے میں پوچھا لیکن سعید بخاری کا تو کہنا ہے کہ تم ایک منٹ سے بھی پہلے واپس اوپر چلے گئے تھے اب آفتاب آلم کے چہرے پر زردی گھنٹ چکی تھی اس کی آواز سے بھی نقاہت ظاہر ہو رہی تھی اس نے بتایا کہ وہ بات یہ ہے کہ باہر اس وقت اچھی خاصی سردی ہو رہی تھی اس لیے میں جلدی واپس چلا گیا تھا میں نے اسے کڑے تیوروں سے کھورتے ہوئے سوال کیا آفتاب آلم تم کچھ دیر پہلے مجھے بتا چکے ہو کہ وقوعہ کی رات پچھلے پہر تم گہری نیند سو رہے تھے اور اس دوران میں جو واقعات پیش آئے تم ان سے کتائی بے خبر تھے بلکہ بات میں تمہاری والدہ نے تمہیں اس بارے میں بتایا تھا اب تمہارا بیان ہے کہ تم تازہ ہوا میں گہری سانسیں لینے کے لیے فیلٹ سے نیچے اترے تھے تمہارے کون سے بیان کو درست تسلیم کیا جائے اس کی حمد جواب دے گئی اور وہ کٹہری کی دیوار کا سہارا لے کر کھڑا ہو گیا میں نے تابر توڑ سوالہ شروع کر دیئے آفتاب آلم کیا تم اس عدالت کو بتاؤ گے کہ الہصبح تمہاری بیوی چھت پر جانے سے پہلے جوتا پہننا کیوں بھول گئی اس نے رحم طلب نظروں سے مجھے دیکھا لیکن میں اس موقع پر کسی روح ریایت کا روادار نہیں تھا میں نے پوچھا اور اس سردی کے موسم میں وہ سویٹر تو کیا سر پر دپٹا اڑنا بھی بھول گئی تم اس کی وضاحت کر سکتے ہو وہ نحیب تھی آواز میں من منایا میں اب آپ کی کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا میں نے اپنا روح سخن جج کی جانے موڑتے ہوئے کہا یور اونر ساری صورتہ ہر درو سے روشن کی مانند موزز عدالت کے سامنے آیا ہو چکی ہے اب اس کیس کا کوئی پہلو دھگا چپا نہیں رکھا بلزم آفتاب آلم اپنی بیوی کا قاتل ہے اس نے موزز عدالت کے سامنے متعید جھوٹ بولے ہیں اور بار بار اپنا بیان بدلا ہے جو اس کے مجرم ہونے پر دلالت کرتا ہے میں نے دلائل چاری رکھتے ہوئے کہا جناب علی موزم لالچی فطرت کا مالک ایک ذر پرست انسان ہے اس نے سیونگ سارٹیپیکٹ اور بیما پولیسی کی بھاری رقم حاصل کرنے کے لیے اپنی بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا پھر اس کی موت کو خاصاتی رنگ دینے کے لیے اسے گلی میں پھینک دیا علاوہ ایز ہی اس نے پولیس کی مٹھی گرم کر کے انہیں سرسری تفتیش کے بعد فائل کو داخل دفتر کرنے پر آمدہ کر لیا اور کام ہو جانے کے بعد بیوی کی حاصلاتی موت کا سارٹیپیکٹ بھی حاصل کر لیا ملزم بخو بھی اس بات سے آگا تھا کہ یہاں مرہومہ کا کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا اس کی چھوٹی بہن اور بہنوئی بھی ملک سے باہر تھے اس لیے اسے اپنے کام میں آسانیاں ہی آسانیاں نظر آئیں وہ بڑی حد تک اپنے مضموم عزائم میں کامیاب ہو چکا تھا ان قریب اسے انشورنس کی رقم ملنے ہی والی تھی کہ اس کی سالی فوزیا اور ہمز الف خلی کو زمانے یہاں آ کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا اس طرح ملزم کا منصوبہ فلوپ ہو گیا میں نے ایک لمحے کے توقف کے بعد جج سے درخواست کی جناب علی میں موزز عدالت سے استعداد کرتا ہوں کہ ملزم آفتاب عالم کو پولس کسٹیڈی میں دے کر اثر انو اس کیس کی تفتیش کروائی جائے علاوہ عظیم پولس کو ہدایت کی جائے کہ وہ جلد ازا جلد اپنی تفتیش مکمل کر کے چالان عدالت میں پیش کر دے ایک لمحے کو رکھ کر میں نے اضافہ کیا یور اونر اب تک کی عدالتی کاروائی نے صورت حالات کی وضاحت کر دی ہے پوست مارڈم کی رپورٹ نے رہی صحیح قصر بھی پوری کر دی ہے ملزم نے جس طرح میری جرہ کے جواب میں بارخات درو کوئی سے کام لیا ہے وہ عدالت کے ریکارڈ پر محفوظ ہو چکا ہے اس کے مجرم ہونے میں کسی شک و شبے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی ان حالت و واقعات کی روشنی میں موزز عدالت سے میں درخواست کروں گا کہ اس مقدمے کا جلد ازا جلد فیصلہ سنایا جائے پھر میں نے اس درخواست کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہا جناب علی مدعیہ فوزیہ اور ان کے شوہر خلیق الزمہ کافی عرصے سے یہاں ہیں خلیق الزمہ کئی مرتبہ اپنی چھٹی بڑھوا چکے ہیں اس مقدمے میں تاخیر ان کی ملازمت پر اثر انداز ہو سکتی ہے درسال یور آنر پھر میں اپنی مقصود سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا جت تھوڑی دیر تک اپنے سامنے پھیلے ہوئے کاغذات کا مطالعہ کرتا رہا میں مطمئن تھا کہ اپنے حصے کا کام میں نے پاہ حسن و خوبی نپٹا دیا تھا ملزم آفتاب آلم نے جس طرح بار بار پہنٹرہ بدلا تھا اور میرے سوالات کے غیر اتمنان بخش جواب دیئے تھے ان سے وہ جج کی نظروں میں مشکوک ٹھہر چکا تھا تھوڑی دیر کے بعد جج اٹھ کر اپنے چیمبر میں چلا گیا پندرہ منٹ بعد وہ نبودار ہوا اور آ کر اپنی کرسی پر برائے جمان ہو گیا پھر اس نے ملزم آفتاب آلم کو حوالہ پولیس کرنے کے حکامات جاری کر دیئے اس نے خاص طور پر پولیس کو ہدایت کی تھی کہ عرصہ سات یوم کے اندر اندر چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے اس کے ساتھ ہی جج نے عدالت برخواست کرنے کا اعلان کر دیا ہم عدالت کے کمرے سے باہر نکلے تو فوزیا نے پوچھا بیک صاحب آپ کا کیا خیال ہے وہ مردود اب اپنی جرم کا اقرار کر لے گا میں نے کہا کہ پولیس والے یہ کام کروانا بڑی اچھی طرح جانتے ہیں اس نے تو پہلے بھی پولیس کو بھاری رشتہ دے کر خرید لیا تھا فوزیا نے اپنے دلی خشات کا اظہار کیا کیا وہ اب ایسا نہیں کر سکتا اب یہ ممکن نہیں رہا میرے بجائے خلی کو زمانے کہا بیک صاحب نے بھری عدالت میں جس طرح سابق تفتیشی افسر سرفراج شاہ کو رگے دا ہے اور بعد ازام ملسم کے کرتوتوں کی نقاب پشائی کی ہے اس کے پیش نظر پولیس اب کوئی کچھا ہاتھ نہیں ڈالے گی میں نے کہا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اب پولیس پوری کوشش کرے گی کہ وہ ملسم سے اقبال جرم کروالے ونہ خود ان کے فسنے کے امکانات روشن ہیں اس کے بعد وہ دونوں میاں بیوی اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گئے میں ایک دوسری عدالت کی طرف جانے لگا تو برامدے کے ایک سرے پر مجھے ملسم کے ضعیب والدین کھڑے نظر آ گئے میں غیر ارادی طور پر ان کے قریب چلا گیا مجھے اپنی جانب پڑھتے دیکھ کر وہ خوف زدہ نظر آنے لگے میں نے پولے مشرف حسین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا بزرگوار میرے محتاط اندازے کی مطابق آپ کی عمر ستر کا ہنسہ عبور کر چکی ہے پھر میں نے حسینہ بیگم کی طرف دیکھا اور خاتون آپ بھی کسی طور ساٹھ سے کم کی نہیں ہیں مجھے معلوم ہوئے کہ آپ دونوں نے حد بھی کر رکھا ہے اور خاصے دیندار بھی ہیں وہ دونوں سراسیمہ نظروں سے مجھے تکنے لگے میں نے کہا اس عمر میں آپ کو اس جہان کے بجائے اس جہان کی فکر کرنا چاہیے یہاں کی بنسبت وہاں کا فائدہ آپ کے لئے زیادہ اہم ہے اپنے مجرم بیٹوں کو بچانے کے لئے آپ کیوں اپنے آقابت خراب کرتے ہیں اس کے حمایت میں جھوٹ بول کر آپ کچھ حاصل نہیں کر سکیں گے اس کا سزا سے بچنا اب ممکن نہیں رہا ان کے چہروں پر ندامت کے آثار اُبھر آئے میں نے خاص طور پر محسوس کیا کہ اس ندامت میں ایک بے زوان سا کرب بھی شامل تھا جو ظاہر ہے ان کے بیٹے کے انجام سے متعلق تھا وہ بیٹا جس کی زندگی کے دن گنے جا چکے تھے میں خاموشی سے آگے پڑ گیا ریمانٹ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے چالان پیش کر دیا مزیم آفتاب عالم نے اپنے جرم کا اقرار کر لیا تھا اس نے پہلے پولیس کو اور پھر عدالت میں جو اقویالی بیان دیا اس کا خلاصہ یہ تھا انشورنس کمپنی کی ملازمہ انیل آوازتی کو اس نے پوری طرح اپنے چنگل میں فسا رکھا تھا اور انقریب وہ شادی کرنے والے تھے تاہم مرہومہ رزوانہ کو ان کے عزائم کی خبر مل گئی تھی لیکن اس سے پہلے کہ رزوانہ اس کے لئے کسی قسم کی مشکلات پیدا کرتی آفتاب عالم نے اسے ٹھکانے لگانے کا فیصلہ کر لیا اس طرح وہ دوہرہ فائدہ اٹھانا چاہتا تھا ایک طرف سے اسے رزوانہ سے نجات مل جاتی اور دوسری جانب کو پولیسی کی رقم حاصل کر لیتا آفتاب عالم نے رزوانہ کو ٹھکانے لگانے کے کئی منصوبے بنائے اور بگاڑے حتیٰ کہ اس وقت اس کی مشکل آسان ہو گئی جب رزوانہ نے پاقائدگی سے چھت پر جا کر کبوتروں کے لیے دانے پانی کا انتظام کرنا شروع کر دیا اس نے تے کر لیا کہ وہ چھکے سے دھکا دے کر رزوانہ کو چھت سے نیچے گرا دے گا وہ بھی اس طرح کہ رزوانہ کو بھی اس سازش کا احساس نہیں ہوگا وہ یہی سمجھے گی کہ اچانک پاؤں فسلنے سے وہ گر گئی تھی آفتاب عالم نے اپنے منصوبے پر عمل کرنے کے لیے پچیس دسمبر کا دن منتخب کیا تھا لیکن وقوہ کے روز جب وہ گھر آیا تو رزوانہ نے حض پر معمول اس سے لڑائی چھکڑا شروع کر دیا پھر بات اتنی بڑھ گئی کہ نوبت ہاتھا پائی تک جا پہنچی اسی دوران میں آفتاب عالم نے فیصلہ کیا کہ یہ اچھا موقع ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے چنانچہ اسی ہاتھا پائی کے دوران میں اس نے رزوانہ کا سر اپنے مضبوط ہاتھوں میں دبوچ لیا اور پھر زوردار انداز میں بیٹھ کے کنارے سے اس کے سر کو ٹکرا دیا بیٹھ کے کنارے اور رزوانہ کے سر کے درمیان تصادم خاصا شدید ثابت ہوا رزوانہ کی گردن ایک جانب ڈھلک گئی شور کی آواز سن کر آفتاب کے والدین بھی وہاں پہنچ گئے تھے ملازمہ شہناز ان دنوں اندرونے سندھ اپنے گھر والوں سے ملنے گئی ہوئی تھی گھر میں صرف گھر کے افراد ہی تھے عمر رسیدہ اور جہان دیدہ خاجی مشرف حسین نے دیکھتے ہی اندازہ لگا لیا کہ رزوانہ کی وجود میں زندگی کی کوئی رمک باقی نہیں تھی دونوں میاں بیوی اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے چنانچہ سب سر جوڑ کر اس مسئلے کا حل سوچنے لگے آفتاب کے مکارانہ ذہن نے چھت سے گرنے والا آئیڈیا پیش کیا جس پر سب نے استفاق کیا اس کے بعد جو کچھ پیش آیا اس کی تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے بولہ مشرف حسین نے اس معاملے کو راز رکھنے اور بیٹے کی حمایت کے سلسلے میں اپنی بیوی حسینہ بیگم کو بھی ایک مخصوص بیان رٹوا دیا تھا جو سرسر آفتاب عالم کے حق میں جاتا تھا ممکن تھا کہ یہ معاملہ دب دبا ہی جاتا اگر خلی قزمہ اور فوزیہ اس سلسلے میں خصوصی دلچسپی کا اظہار نہ کرتے اور مظلومہ اور مرہومہ رزوانہ کے قاتل شوہر کو کیفرے کردہ تک پہنچانے کے لئے پاکستان نہ آتے ملزم کے ایک پالے جنم کے بعد سارا کیس حل ہو گیا تھا آئندہ دو تین پیشیوں میں بس رسمی سے عدالتی کارروائی ہوئی اور عدالت نے آفتاب عالم کو تاثیرات پاکستان کی دفعہ تین سو دو کے تحت سزائے موت سنا دی فیروزہ بیگم ایک بیوہ اور تنہ تنہا عورت تھی اور شوہر کی وفات کے بعد تو وہ بلکل ہی اکیلی رہ گئی تھی چنانچہ چرپ زمان آفتاب عالم نے بہہ آسانی اسے اپنے جال میں پھسا لیا تھا اگر فیروزہ کا کوئی والی وارث موجود ہوتا تو ممکن تھا اس کے جل ملنے کے بعد کوئی عدالتی کارروائی کی جاتی آفتاب عالم نے بڑی خوبصورتی سے اپنی دوسری بیوی رزوانہ کو بھی ٹھگانے لگا دیا تھا لیکن اس کی قسمت بری کے این وقت پر وہ پھس گیا یہ بات وسوق سے تو نہیں کہی جا سکتی تھی کہ فیروزہ کے جل کر جان بھاک ہونے میں بھی آفتاب عالم کا ہی حد تھا لیکن اس کی لالچی اور حریص پترت کے پیش نظر یہ بات بہی در ذمکان بھی نہیں تھی بہرحال وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ گیا جس دولت کی خاطر اس نے معصوم بیوی کے کون میں ہاتھ رنگ لیے تھے وہ اس کے کسی کام نہ آسکی اور نہ ہی اس دولت انیلہ واسدی نے پلٹ کر اس کی قبر لی جس سے شادی رچانے کے لیے وہ رزوانہ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا دولت کے حصول کے لیے اندازن بھاگنے اور اس دوڑ میں برے بھلے کی تمیز کھو دینے والوں کا بلاخر یہی انجام ہوتا ہے